وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناغوار گزری ہے میں ہوں محمد نور الحسن اور آمنہ عیسانی اور حسن چودری سے گپ لگئی اور لگ گئی ہے بلکہ دیکھئے گا میں نے کوشش کی کہ میں ان کو یہ بتا سکوں کہ دل لگی اور دل کی لگی میں کیا فرق ہوتا ہے دو وچ سمتھنگ آٹ اللہ ہوتا ہوتا ہے اسلام علیکم ہے کے لیے ہاشن چودری میں آپ کے لیے آمنہ عیسانی اور مہنہ علیہ دمیںaré یہ unders آپ کوینی empire ہی paralyzed عن ہے ہارتو ہارت اور ہارت väldigt نکاتا ہے اکتہین ہین ص uns bu حچ میں Cichten کی نہیں تک آپ کے ساتھے کے ساتھ چο gouvernementوں میں جوا ہرامیں اگرام ٱ اstatole انہوں نے اتنی منتیں سماجتوں کے بعد انہوں نے فائنلی ہمیں ٹائم دیا اس انٹیو کے لیے اتنی منتوں کی نوبت اس لیے بھی آئی کہ ایک تو ہم دونوں میں اور آمنا ان کے بہت بڑے فانس ہیں آپ لوگ اتنی زیادہ ریکویس کر رہے تھے تو دے پوائنٹ کے آپ لوگوں نے ہمیں بائس کہنا شروع کر دیا اور ہمیں گالیاں نکالنا شروع کر دی کہ ہم شاید جان بوچ کر ان کا انٹیو نہیں کر رہے تھے کسی بھی پوائنٹ پہ پاکستانی ڈراما آڈینس اگر آپ پوچھیں کہ وہ اپنے پانچ فیورٹ ڈراموں کے نام لیں یا آن ائر ہوئے ڈراموں کے بارے میں وہ بتائیں تو ان پانچ میں سے تین ڈراموں میں یہ ہنڈر پرسنٹ ہوں گے انتہائی بہترین اور نفیس انسان ابھی ریسنٹی نومان اجازت نے ایک پروگرام میں آمنا ان کو جب انٹروڈیوز کرایا تو انہوں نے بولا کہ پاکیزہ روح نیک روح جو کہ میں کمپلیٹلی وان ہنڈر پرسنٹ انڈورز کرنا چاہوں گا پاکستان میں اگر ہوسٹنگ کی بات ہو یا انکرز کی بات ہو وانہوں نے موسٹ سوٹ آفٹر ہوسٹ وانہوں نے موسٹ ایکسپیرینسٹ ہوسٹ وانہوں نے موسٹ سکسیسفل ہوسٹ جنہوں نے نہ صرف ہر طرح کے ٹی وی پروگرامز رمضان ٹرانسمیشنز کو ہوسٹ کیا بلکہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا نیشنل ایونٹ ہوگا جو ان کے کریڈٹ پر نہ ہو ایکٹنگ میں جب وہ آئے آئے اور چھاگے تھا کر کے جیسے میں نے کہا کہ ایسا کوئی ڈراما نہیں ہوگا پانچ اگر آپ اپنی لیسٹ میں ڈالیں جن میں سے تین میں وہ نہ ہو سمجھ تو آپ گئے ہوں گے انٹرو زیادہ نہیں لنبا کریں گے انٹرو تو آپ نے بہت لنبا کر دیا آلریڈی اتنا لنبا کر دیا نہیں میں یہ آئٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ کا سفر اور آپ کی ایکسپوزر اور تو اس پرسنالٹی اس دو تیلیویزن اور تیٹر اور دی آرٹ میں ان کو جانتی ہوں شادی سے پہلے سے اس لیے ہمیں ان کو جانتی ہوں شادی سے پہلے سے کس کی ان کی یا آپ کی میری بھی اور میرے بھائی کی بھی اور ان کی بھی اس لیے ہم لوگ گورنمنٹ کالج میں ایک وقت پہ کٹھا تھے اب بولیں ہمیشہ کی طرح میں ہار گیا لیکن میں ان کو اپنا روحانی استاد اس لیے سمجھتا ہوں سوری یہ انٹرو لنبا ہو گیا اور لوگوں کو پتا ہے کون ہے اس لیے انٹرو میں تصویریں بھی لگا یہ لگی ہوگی یہ انٹرو دینا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھ آئے کیونکہ یہ انٹروی ہمارے لیے کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے میں ان کو اپنا روحانی استاد اس لیے سمجھتا ہوں کہ وائل گروہنگ اپ نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن جب آتی تھی پی ٹی وی کے اوپر اور جو انٹرویوز وہ کرتے تھے میں رات کو بیٹھ کے وہ انٹرویوز اتنے شوق سے دیکھا کرتا تھا ایک دو بار میں نے کال بھی کیا دو بار میں نے کال بھی کیا دو بار میں نے کال نہیں لگی ایک بار لگی اور میری ان سے بات بھی ہوئی ہاں بھی بھی I've told him that as well تو میرے لیے وہ بھی ایک بڑی پراؤڈ مومنٹ ہے کہ آج جن کو انٹرویو کرتے وے دیکھا جن سے اتنا کچھ سیکھا آج ہم انٹرویو کرنے جا رہے ہیں اس لئے پریشر بھی بہت ہے اس لئے یہ slip of tongue بھی ہوا ہے فمبل بھی ہوا ہے تین چار بڑ کوشش کریں گے کہ اب ایک بار جب کورنسیشن شروع ہے تو فمبل نہ ہو تاکہ عزت رہ جائے Of course we have with us none other than کیا میں ان کی تاریف میں اور مزید کہوں بس آپ کو انٹرویوز کراتے ہیں نور الحسن صاحب سے اسلام علیکم نور بھائی والیکم السلام آپ کو انکار مزبون جو سنا ہے کچھ نے نمبر لینا چاہیے کچھ نے نمبر لینا چاہیے کچھ نے نمبر لینا چاہیے لیکن میرے لیے اور بہت سارے چیزیں ہیں آمنا کی جب بات ہو تو پھر ہم تو ان کے پیچھے دیکھتے ہیں کہ کون ہے ملتا بڑکٹر شاکت محمود صاحب میکسم یہ ان کی صاحبزادی ہیں اور پھر کامران کی بہن ہے اور پھر مریم کی نن ہے اور پھر راوین ہے تو اتنے سارے اور پھر آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو میرے لیے تو یہ بڑا وزن جو ہے یہ بڑا زیادہ بھی تھا دل پہ میرے پاس کچھ ہے نہیں ویسے کہنے کون ملکان اللہ زیادہ شاید دستان اللہ کٹے بہر تینکیو سو مچ رو بھائی آپ نے ہمیں ٹائم دیا بہر شکریہ اور مجھے ای لاب دے پلیش یہ اتنا چھوار مجھے تو پوتا ہی تھا یہ اتنی کمال کمال کی چیزیں ہورے ہیں میں تو سمجھتا تا آپ خالی بس گپ شکریہ بھی لگاتے لیکن گپ شکریہ بہت ہیتیو بہت ہیتیو بہت ہی تیو پھول انٹریریا اور وہ جو بندہ انٹرپرائزنگ ہے آپ کے بھائیساہ پہ وہ جناس ہوں گے وہ جنو ہوں گے کچھ ایسا ہی ہوا اب پہلے چاہیں گے کہ ہمیں اتنا ٹائم کیونگے لگا آپ کا انٹرون چاہیں کیونکہ لوگوں کی بہت عرصے سے یہ کمپلین سا رہی ہیں کہ ہم آپ کے انٹیوی نہیں کر رہے میں اس کو ریپرے کرنا چاہوں گی یہ سوال کو یہ نہ ایکسپلین کریں آپ بھی بتائیں کہ آپ انٹیویز کیوں نہیں دیتے سادہ because you have a wealth of information آپ کو اتنے سال ہو گئے ہیں درکاری کرتے ہوئے میرے خیال ہے 23, 24 odd years آپ کو یہ بھی انٹیویز کیا ہے آپ کو بلکل آپ نے ایک ایفولوشن دیکھی ہے تیلیویزن کی بھی پی تیوی سے اور ساتلائیٹ تیلیویزن تک کی ہر پروڈکشن ہاؤس کے ساتھ کام کی ہے ہر قسم کے ایکٹرز کے ساتھ کام کی ہے آپ کے بہت ہی ویلیوبل ایکسپلینسز ہوں گے آپ کیوں نہیں اس پر بات زیادہ کرتے ہیں انٹیویز کیوں نہیں دیتے ہیں تیلیویزن کو تو ہو گئے 23 برس تھییٹر کو ہو گئے میرا خلصہ 30 برس اور ریڈیو کو ہو گئے 25 برس میں بنیادی طور پر خواہش رکھتا ہوں کہ میں خاموشی کا ہنر سیکھ لوں میں اس کی کافی کوشش کر رہا ہوں حالا کہ اگر آپ مریم سے یا میرے دوستوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ بولن تلاوات کو کام بھی نہیں کیتا ہے نہیں میں بھی کہہ سچتے میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں خاموشی سے کمیونکیٹ کرنا بھی سیکھ سکوں اور خاموشی کو بھی پڑھنا سیکھ سکوں میرا دل چاہتا ہے اگر مجھ سے پوچھتا ہوں ایک بڑی کمال کی بات ہے ایک بزرگ تھے اور وہ کہتے ہیں وہ کوئی چالیس ایک سال خاموش رہے جو بھی ان کی کوئی رہازت یا کوئی سلسلہ ہوگا تو چالیس برس کے بعد جو انہوں نے پہلی بات کی وہ یہ تھی کہ بندے نے انہا بھی چوپنی رہنا چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو مجھ سے اگر آپ سچ پوچھے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے سننا زیادہ ضروری ہے میرے لئے بنسبت بولنے کے ہم بہت بول رہے ہیں تو کیا سنا آپ نے تیس سال میں بہت بلکہ اگر اس کو یوسفی صاحب نے یہ کہا ہے پتہ نہیں اب یہ بات کر سکتے ہیں یا نہیں تو یوسفی صاحب نے کہا کہ ہم نے تو اتنی مجلسیں سنی کہ سن سن کے سننی ہو گئے کہہ رہے ہیں کہ یوسفی صاحب کیا شایستگی لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے کسی سے یہ سنا تھا کبھی کہ if you want to become a good speaker you need to be a good listener first تو وہ آپ ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ ایسی ایک محفل میں بیٹھیں اور بڑے تو کہتے ہیں گودہ جوڑ کے بیٹھو تاکہ وہ پہنچے بھی تو وہ اچھا لگتا ہے اور ہمارے ایک لگا کہ اچھے یہ وہ رب کے جیے صدر ہے اور پھر وہ جو صدری پہنی جاتی ہے اس سے وہ صدر ہے کیونکہ وہ سے کھا جاتا ہے تو پھر وہ بڑی رچنس ہے ربک میں بہت زیادہ تو مجھے لگا کہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی کوئی کہنے والے نہیں کہا ہے کہ اچھی بات اور اگر اچھی بات نہیں تو اس سے بہتر خواہش ہے نور بھائی والگروئنگ اپ میں اس دن آپ کا نومان صاحب کے ساتھ انٹرویو دیکھ رہا تھا اور آپ نے ایک بڑی سٹرائکنگ بات کی اس کی کہ اب آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر پہلے کبھی کسی کا آپ نے اگر دل دکھایا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اب مزید آپ کی یہ کوشش میں نے شاؤٹ کا کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے مجھ کا بلا تو ہاں اتنے زیادہ اب آپ اس چیز کے بارے میں کانشس ہو گئے ہیں کہ پہلے بھی کبھی آپ نے کچھ سال پہلے اگر کسی پہ شاؤٹ کیا بھی ہو تو وہ بھی اب آپ کو بات بودر کرتی ہے آرے نہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ آپ نے کیوں کی تھی بات نہیں اچھا آپ کی اس سے یاد آگیا بیسے باقی آپ تو اس کے ساتھ بھی بھی بات سارے لیکن آنگن جب ہم کر رہے تھے تو کاسم مرید اور میں امید تو کاسم کہ کاسم نے آنگن نے سوچا کہ وہ کردار میں کر سکو اور پھر وہ ایک سنسیشن ہو اور وہ سارے اور فیمیلی اسکرپت افتر ویری لونگ ٹائم فائدہ جب بہت ہی شاند اور سارے پھر اس میں تو اس میں ایک کوئی ایک اسیو تھا تو جس میں آلے کی غلطی تھی اور میں اس سے بات کر رہا تھا اور اس سے میں نے بات کی وہ بات میں نے کر لی پھر میں تھوڑا اور انچا بولا اور میں نے دیکھا تو خان ساب پیچھے بیٹھے ہو تو مجھے لگا کہ میں حق پہ ہوں تو میں پھر اور انچا ہو گیا بطر وہ زیادہ ہو گیا تو میں نے کہا یاری تو خان ساب بیٹھے سامنے مجھے شرمندگی تو میں نے خان ساب بیٹھے خان ساب کہا میں نے کہا خان ساب نہیں سوری میں ذرا تھوڑا زیادہ کر گیا آپ کو پتا ہے یہ مسلاہ کہ لگے ہاں وہ پتری سے اتر گئے آپ میں نے کہا وہ آپ کے سامنے نہیں نہیں میں نہ بھی ہوں تو ایسا نہ کیجے گا آئندہ کبھی تو بعض وقت آپ کہتے ہیں کہ جب آپ کو لگتا آپ حق پر ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہر لائسنس ہے آپ کے بچپن سے آپ شخصیت ہے یا ایسی ہی ہے میں یہ بات بارہ کہ چکا ہوں کہ مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ ہماری جتنے اکٹرز ہیں جو بھی ہیں ان کو کبھی صاحب کا جھوٹا کھلانا اور پھلانا چاہیے اس لیے کہ وہ ایک شخص جو سیونٹی ایئی ایئی نائن اور ساٹھ ورس سے کام کر رہے اور کیا فلم انڈسٹری اور کیا ریڈیو اور کیا ٹیلی وزن کیا انہوں نے نہیں دیکھا سو جو زبط ان کے پاس ہے وہ اگر ان کا لکمہ کھا کے مارے پاس بھی آجات سبحان اللہ آپ جان تک سنسیٹیویٹی کی بات کر رہے مجھے لگتا حسن this is what a human is all about but have you always been like this haven't been میں ہون آپ کس طرح دستان کے evolve ہو جان بندہ آپ کو اس اگر کہ میں چینج ہوگا پہلے میں ایسا نہیں تھا جس جو آپ نے شاہوٹ والی بات کی تو پہلے آپ تھے غصہ تھا آپ کے نے لگیں کہ پتہ بیوی بڑی لکی ہوگی اس لیے کہ تم زیادہ ناراض نہیں رہتے تم مان جاتے ہو یہ انہوں نے کہ ان کی اس ایسیسمنٹ تھی وہ ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے یہ جو ناراض ہونا ہے نا یہ زندگی کی لیکجری ہیں جب تک کوئی لڑکے کی کھنے لگی ایک یہ پوچھ جی آپ کتنے فیلوسофرکل ہو چار پانچ بہنوں کے اکلواتے بھائی میں بہت فورچنی تو اس سوالے سے میرے اببا جی نے ایک سمپلری اپنی بچیوں سے محبت کی بہت جس کو لاد اور ناز آپ کہیں گے وہ نے اپنی بیٹیوں سے ویسے پیار کیا اور اتنا کیا ہے کہ میں کبھی چھوٹا تھا میں سوئی تھا کہ وہ ایک سارا لیکن اس نے اس کے بہت ہی مصبت اثرات میرے پر ہوئے اس لیے کہ مجھے ایک تو بہت خواتین ویسے ہی قابل تعظیم ہیں اور حسین ہیں اور ان کی عزت ہونی چاہیے اور پھر بہن کا رشتہ اور گھر میں ہونا اور اس سے آپ پہ جبھداری یا جو بندہ تو ویسے یہ لیکن مجھے لگتا ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے آپ کی آپ کی شخصیت پہ آپ کی نشست و برخواست پہ اٹھنے بیٹھنے میں کنسیڈریشن رہتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ویسے کبھی ہو سکے جیسے میں سوچتا ہوں آپ نے پتہ نہیں ریر کبھی دیکھا ہو میرے میں کبھی آ جاتا درامے وغیرے نسیب کھلتا یہاں تو ایک تھرڈ آئے کبھی ایک حساب اور سارا تو جو ازہار ہوتا ہے بہت کمال کی بات ہے میں ریمیمبر میری کزن ایک بار آئے گھر اور بہت سارے ان کے بھائیں ہیں تو وہ پیسرے ایک روز رونا شروع اور تو نے کہا کیا یاد آرہا میرے اببہ نے کبھی ماتھے پیار نہیں دیا انکل آئے انہوں نے مجھے ماتھے پیار کی اور کبھی نہیں کہ ہم بھی بیٹی ہیں تو مجھے لگتا کہ کہ کئی نہ کہیں یا جیسے آپ سنسیٹیوٹی کہہ رہے میرا خیال ہے کہ وہ گداز جو ہے وہ میرے اببہ جی کا ان بڑا بیسک تھا کنور آپ اتنے you're so well read اور آپ کے اندر ایک فیلسوفکل depth بھی بھی آپ جیتنی باتیں کی ہیں وہ بڑی دیپ اور سنسیٹیوٹی رہے تو آپ جب سکرپٹ آپ کے پاس آتا ہے تلیویزن درامے کیلئے تو کیا آپ یہ سنسیٹیوٹی دھونتے ہیں سنسیٹیوٹی ملتب how do you ڈیسائی بکوز ابھی ماشاءاللہ گرنہ شروع کریں تو currently on تلیویزن you are in قیامت you are in خدا محببت you are in دل نا امید تو نہیں کاسا ای دل یار نا بچھڑے پانچ ڈرامے تو آتا ہے تو is there a thought بہائن کہ میں نے یہ سکرپٹ کرنا ہے کیسے سکرپٹ آپ منہ کرتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جو ایک human sensitivity ہے وہ artistic sensitivity پہ نہ ہو تو کام چلے گا definitely سکرپٹ ہی لیکن اس کے بڑے فیزز ہیں وہ اس لیے کہ جیسے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سب سے آہم کردار ڈرامے کے اندر ہے وہ رائٹر کی ایک چیز آئی اس نے اس کو بنانا ہے دکھانا ہے جو اس نے سوچا اس کے لئے کون موضوع رہے گا کون کیسا ہے اس کے traits کیا ہوں گے اس کی outlook کیا ہوگی وہ کیسے دکھتا ہوگا اس کا پس منظر کیا یہ سب کچھ ڈریکٹر کرتا میں آپ کے اکثر کبھی شوز یا باقی شوز دیکھتا مجھے لگتا کہ وہ سب خود ہی کر لیتے ہیں سٹار جو آپ کے پاس آتے ہیں اسے آگ بھی نکال لیتے ہیں کاسٹ بھی خود ہی ہو جاتے ہیں سوچ بھی خود لیتے ہیں ان کا پروسس ہوتا ہوگا لیکن کسی نے سوچا یعنی آپ کو اگر آپ پروڈکشن ہاؤس کی بات کریں تو بات سیون سکائک کریں گے کہ اندھوں نے سوچا کہ ہاں بھئی اس کے لیے یہ موضوع ہے جس کو ہیڈ عبداللہ قادوانی اور عصد قریشی کر رہے ہیں یا آئی دریمز میں ہے یا مومل میں ہے یا ام ڈی میں بھابی ہیں وہ سوچیں اور پھر ان کی آگے ٹیمز ہیں وہ یہی کام ہی کرتی ہیں معذرت کے میں بھی کچھ تھوڑا production کے کرتے ہیں کاشے فمم کبھی ساتھ موضوع ہوتا کارٹ کھتے ہیں تو کتا لگا 2013 تک تیک ایسے بھی ستار تک 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 لگے کووڈ یا تک تک دائم اچھا ہم لگے کشا خدا رسی اس کی تو یہ یہ جو fraternity ہے یہ سب لوگوں کے ملنے سے چلتی ہے you have to be grateful to the producer کہ جو فائننسر ہے وہ سب کر رہے ہیں تو یہ سب کا رسک جوڑا ہے اور پھر کرو کے جو لوگ ہیں مددب آپ مجھے بتائیں وہ ٹی وی پہ نہیں آتے ان کی تصویر نہیں آتی آپ ان کے بغیر کچھ کر سکتے ہیں یہ آواز جو جا رہی ہے ان کے بغیر جائے یا فوٹو جائے گی صحیح تو کہنے کا مقصد یہ کہ سب جوڑے میں ہیں اور جوڑے میں رہنا چاہیے سکرپٹ کی بات سکرپٹ ہی ایک مین چیز ہے میرے خلاب کے انتخاب کے لئے لیکن میرے کراچی کے سفر میں مجھے جیسے میں اگر آنگن سے شروع کروں جو اگر کراچی کا ہوا تو میں رمضان کی ٹرانسمیشن کے لئے آیا تھا میں اور شاہستہ کر رہے تھے گروپ ایم کی پہلی تھی ٹرانسمیشن تو کاسم نے مجھے کال کیا اور اس نے کہا کہ پای جان میں آنا ہے ایک چیز ہے تو اسی میرے ہیرو کاسم کا میں نے پہلا دن بھی دیکھا دارلنگ وہ آیا تو میں نے کہا بھئی تو آجا آف تاریخ با اس نے مجھے گا وہاں پہنٹیک دن نتھے میں نے کہا یار میں تو کراچی نہیں کبھی رہا اور اس نے آنگن اس نے آنگن آنگن ہاں میرا خل وہی ہوگا تو وہ اس نے کہا کہ بس تو سکرپ پڑو تو میں نے کہا سکرپ میں نے پڑھنا ہے سکرپ میں نے پڑھنا ہے سکرپ میں نے پڑھنا ہے سکرپ was amazing بہت دیر بعد ایک فیملی سکرپ اور بہت ہی شاندار تو میں نے کہا کراچی کون آئے گا اور اب اتنے دن اور یہ وہ میں تو بس آتا ہوں جا کے کیا کام دن وہ جب کر لیا اور ہو گیا آنگن اور ایک آنگن اچھا ہو گیا تو آپ کو لگا کہ اچھا تو ایسے ہی ہونا چاہی اب سکرپ تو پر سب ترہ کیا آتے ایک سکرپ آیا میں نے کہا نہیں آجی دوسرا آیا تیسرا نہیں میری بیوی مجھے ایک دن کہن لگی آپ نے کام کیا کرنا ہے تو میں نے کہا کیوں اس نے کہا یہ بھی آپ کو پسند نہیں آتا یہ بھی آپ کو پسند نہیں آتا یہ بھی آپ نے نہیں کرنا تو پھر ہم نہ کریں پھر مطلب تو مجھے لگا کہ میں اڈا کڈا مطلب دریب کو مہا رہی ہے میرے پہ ہی وہ ایک آئے چلا جا رہا ہے اور دھنکس ٹو میری ہماری مہرونیسا مستقیم تو اس وقت میں دیوانگی کا ایک سکرپٹ آیا اور اس کے ساتھ ایک سکرپٹ اور آرہا تھا چیخ تو پھر بعد میں میرخل اس سے پہلے چیخ بھی آنگن کے اس میں آیا تو وہ یہ کہیں پاس میں دونوں لیکن اس سے پہلے ڈرسی جاتی ہے سلا بالکل لاہور میں اور ہم کوئی اور بھی کچھ کر چکے تھے میری پتہ نہیں یاد آشنا لیکن میں کراچی کے پروجیکٹس کی بات کر رہا تو وہ چیخ بھی بلکہ ہو گیا تھا اس میں چیخ بھی ایک اچھا سلا گیا ایک آپ کو لگا کی وجہ سے جیسے آپ لوگوں نے بھی کہا آپ کو رہنے کا بند کریں گے روتے ہی رہیں گے میں نے حسن زیادہ کیتے تھے اور میں آپ کو ایک اور بات کروں آمنا ہاتھ آف ٹو بادر محمود بادر کی تینی اچھی کمپریہنشن تھی سکرپٹ کی کہ وہ پورے اپیسوڈ نہیں آئے تھے میں نے جتنا پڑا تو ایک میں نے سین کیا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ درہ جائیں میں نے کہا کیا ہوا کیا ہوا کچی سب بڑی کی تریجیڈیز آنی آگیا وہ بھی رائٹر نے نہیں لکھی تو بادر بہت اچھا تھا پکچر میں I'm so grateful اور میں نے چیخ میں ایک ایکسپیرمنٹ کیا اپنی زندگی میں پہلی بار وہ مجھے بعد میں پتا لگا کہ سبا نے بھی کچھ اسی طرح کیا وہ میں نے یہ کیا کہ میں نے بادر کی کلیریٹی دیکھی تو میں نے کہا یار I need to trust him اور مجھے ایسا کرنا ہے کہ یہ میں نے جتنا پڑھتے ہیں یہ وہ کہ وہ پڑھنا ہے لیکن then and there پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے and it worked وہ ایک چانس تھا میں نے بادر کو بتایا کہ یہ میں کر رہا ہوں تو دیکھ لو کہ کیسا ہوتا ہے it worked مزہ ہی آیا ہے کہ میرا اور سبا کا ایک سین پولیس ٹیشن کے باہر تھا کہ وہ آتی اور میں ادر سے آتا ہوں تو ہم دونوں ایک ہی کام کر رہے تھے اس نے بھی then and there پہ کیا وی ایک سی نوٹس اور وہ سارا وہ ایک کریکٹر کا ایک الہدہ سے ہو اس کے لئے امین کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں امین اقبال کا ہمیں سیریل کر رہے تھے دل محلے کی حویلی آمنا مفتی نے کیا تھا تو امین نے مجھے کہا کہ آپ پتا ہے آپ ایکٹر کو خود جانا ہوتا ہے تو آپ اپنی وارڈروب کا خود کیا کریں خیال وہ ہمارے رحیم بھائی وہ مجھے ان کی بڑی خواہش تھی وہ مجھے کوئی کوٹ سیکھے دیں وہ مجھے کوئی ڈھونڈ رہے تھے ان کو میں نے کہا دو ایک وقت میں ہو گیا اور وہ آج تک میرا وارڈروب وہی بناتے ہیں سارے میں ان کو بتا دیتا ہوں کیسے یا کس طرح تو وہ سب وہ سارا ہو گیا مجھے یہ اب اندازہ ہوا کہ لوگ نوٹس کرتے ہیں ایک پہناوا آپ کو ایک مینرزم دیتا ہے بلکل وہ چیز فرق اور وہ ایفرٹ جیسے انکار میں ساری میں آپ کے انکار میں جو آپ کا کیریکٹر تھا وہ that hat that پہناوا اب اس میں اصل میں چیلنج اور زیادہ تھا وہ یہ کہ میرے خال یہ بہت ہی مشکل کام ہے کہ مجھے آپ ایک بہت ایرومیٹ اور امیر آمیر بھی دکھائیں اور وہ امیر بھی لگے لیکن وہ کوشش پوری اب وہ دیکھیں نا حسن مسلا پتا ہے کیا ہوتا کاشف نسار ہے ڈیریکٹر زفر میراج کا ہے سکرپٹ سمی خان بیٹھا سم نے تا ایکٹنگ نہیں کرنی تو سجی کی کرنے you have to be on your toes same as the case انچیخ باتہ بادر میمود اگر کام کر رہے سبا is amazing اور اشنا اور سارے بہترین ڈول کر رہے تو آپ کو اپنی toes پہ ہی ہونا ہوگا and again in دلنا امید تو نہیں completely اور کاریکٹر اگر آپ نے پہلے یہ تحر کر لیا کہ کیا یہ production house کرے گا یا آپ کریں گے جو بھی ہو لیکن ہونا چاہیے کرنا تو ہے کسی نہ کسی کو اگر آپ یہ کہیں کہ چار میرے سوٹ نے چلا دیں پیسے بچا دیں میں آپ بتا ہوں میں روبینا روبینا اشرف صاحب ان کے جو بھائیں احمد اشرف پمہ ان کو بلاتے تو میں جب تیلیویزن وہ تھی بی کاتگری سے میں نے شروع کیا تھا ازا ہوس تو وہ تین سو پچتر روپے کا چیک ملتا تھا تو اس کے جب بارہ تیرہ پروگرام ہو گئے تو میں کھڑا ہوا تھا تو احمد کھڑا ہوا تھا احمد اس میں گیم ڈیوائسنگ کرتا تھا وہ پہلا گیم شو پروپر پی ٹی وی کا ہے جس میں ایک گیم ڈیوائسر ہائر کیا گیا مڈی کے پروپل کے ساتھ اور احمد وہ کرتا تھا احمد نے مجھے دیکھا تو مجھے سائٹ پلے جا کے کہتا ہے لڑکیاں آتی ہیں شرم کرو یہ جو پیسے آتے بیٹھے اس کے نئے جوتے ہی لے لیتے ہوئے آج بھی یاد کرتا بہن نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا بھائی تو نئے جاندے تو نظر آئے گا لے لے جوتے تین سو بجے در کچھ نہیں تو اس کو اکٹھے کرتا یا نہیں جوتے تو لے یہ تونے بارمی پروگرام میں چلا دی تو وہی وہ ستائی اس لئے کہ آپ کو یہ تھوڑی سی ایفرٹ اور سوہیل اسکر صاحب ایک بڑی اچھی بات کرتے ہوتے ہیں وہ اپنی کیا ایکٹر وہ کہتے ہیں ایکٹر نے کو ہٹی تھوڑی کھول نہیں ہندی یا کو آواز لانی ہندی تو اس کی کی اب جیسے اگر سانیا سعید ہوں گی کتی کو حسین لگ رہی تھے آپ سے جب وہ گفتو کر رہی تھی اور وہ باوکار اور اتنی سوچنے والی اور اتنا اچھا خیال کرنے والی تو وہ جب آپ اس میں سے گزریں اور وہ ساری چیزیں ہوں تو پھر یہی آپ کی دیٹیل جیسے مجھے آدم لوگ جب برک شوپ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اچھا بھئی تم آمنہ ہو یہ لکھا ہے آمنہ رول کل آؤ اور بتاؤ کہ آمنہ کون ہے آمنہ کے ماببہ کون ہے آمنہ کہاں رہی ہے آمنہ کا بچپن کیسا تھا میں اس دل میں سوچا ہوں یہی بکو اس مطلب انہوں نے کہا یہی کرنا ہے تم نے تو اب جب آپ کہیں کہیں سے جب آپ سکرپٹ دیکھتے یا ہم بھی جب کسی سے بات کرتے تو اس کو ایسا ہی کہتے کہ یہ دیکھتا اب جیسے ساکب سمیر نے جو کریکٹر کیا ہے تو مجھے تو حیرانی نہیں ہوئی کیونکہ میں تو جانتا تھا کہ ساکب سمیر کیا ہے آپ دنیا کو بھی پتا ہے خدا محبت کی بات کر رہے ہیں ایکوالی گود اور معذرت کے ساتھ میں آپ کو بات بتاؤ یہ ساکب سمیر صاحب جو ہے نا یہ بڑی مشکل آتے ہیں کابو ان کے یہ جب خدا محبت ہو رہا تھا تو بجاہت نے اور میں نے سوچ رہے تھے باستنگیا جس طرح سے بھی تو وہ انہوں نے بڑے نقرے کیے کہ ہے تو کچھ ہے تو نہیں کرنے کو فلاں تو وہ میرا تو چھوٹا بھائی ہے میں تو بہت جھاڑے مہاڑے بھی اس کو بہت بلا دیتا ہوں اور وہ اس کی مہربانی سن بھی لیتا ہے تو وہ نہیں کچھ ہے تو نہیں فلاں تو میں کہ ہونوی قائم رہا ہے گلتے ہونے دسیا کر لیکن یہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑا عجیب میڈیم ہے اور ایکٹر شویب حاشمی صاحب اللہ ان کو صحت دے وہ یہ کہتے تھے کہ ایکٹر وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے اس کی لائن ختم ہوتی ہے اس کی ایک پریزنس بھی کافی اگر اس کو یقین ہے تو آج نواز الدین صدیقی کا آپ سرفرغوش اور سارے اور منہ بھائی ایم بی بی اس کے سین وہ یاد کرتے وہی نواز الدین صدیقی کی آج بھی ہے لیکن اب باقیوں کو پتہ چل گیا ہے سو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اتنا یقین اپنے پر ہونا چاہیے کہ آپ اون کر کے کریں کام انجوائے کریں گولگپے لگائیں وہ کون سا ہوتا ہے یار جڑے انجسانوں کیسے بھولا جا سکتا ہے گولے گنڈے کا بہترین ہو نا مطلب ہم جسے لچے کہتے رہے یہ تو انجوائے کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہماری ہیں لیکن آپ اون کریں شویب بھاشمی نے پڑھایا ہوگا پرگران کالیج شویب صاحب سے آپ نے پڑھا آپ کو پڑھا ہے میں نے پڑھا وہ ایکنومکس پڑھا ہے لیکن آپ کو چیز کا نہیں پڑھا اب آپ کے لئے انکشاف ہے میرے اور آمنا مینہ جی جو ایک اور فرک ہے وہ یہ ہے کہ آمنا مجھ سے نہیں ہوا میرا دپارٹمنٹ انگلیس تھا آپ کا ایکنومکس لیکن یہی تو یہی تو وہ الزام اس وقت لگا ہوا یہ کہ میں تھا انگلیس دپارٹمنٹ میں فروغ مریم یہ سب لوگ ایکنومکس دپارٹمنٹ مریم کنام بات لمبی عمر اور دیکھنے والوں کے لئے یہ انفرمیشن کہ مریم میری بھاوی اور نظر بھی بھاوی ہماری ہماری بہت ہمیں ہمارا بڑا خیال کیا ہے مریم جدر بھی ہو سلام فرم میں بھی آپ آ رہی ہیں آداب آداب تو وہ وہ یہ اب میں سوچتا ہوں اس سارے وقت کے اندر میں کہ میں تھا انگلیس دپارٹمنٹ میں یہ لگتے ایکنومکس دپارٹمنٹ میں فروغ اور میں ہم کوئی پنتالیس سال سے دوست تھے جب میں کلاس ون میں ہوں گا یہ کیجی میں تب سے تو فروغ وہاں تھا تو میرے لئے تو میں فروغ وہ ہوا یہ کہ وہ جناب ایکنومکس دپارٹمنٹ پھر ایکنومکس دپارٹمنٹ میں ایسا کیا ہے جو آپ وہاں جاتے ہیں وہ پھر بڑی خبریں شروع ہو گئی وہ سارے اور یہ بریم اور سارے تو پھر میرا وہ کوئی مطلب سارے کوئی جاننے والی نہیں تھے آئیس تھا لیکن سب ہم دوست وہیں رہے آدھے لوگی سمجھتے رہے میں ایکنومکس دپارٹمنٹ میں ساتھ ہی فیلوسفی ساتھ پھر وہاں سے آج تکیئی سمجھتے رہی کہ آپ نے فیلوسفی وہ بھول میری بیوی کے جب مجھے میں سے بھی بتاتا تو وہ کہتے کہ الحمدلللہ آپ نے پڑھنے پڑھنے ایکلاوہ سب کچھ کیا ہے اس سے پہلے کہ we divert this conversation towards my favorite character of you that you played سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ while growing up جیسے بھابی نے بھی اس دن آپ کہہ رہے پوچھا کہ جب scripts آرہے تے کہ آپ کرنا کیا جاتے ہیں while growing up what did you want to do did you always know that you have an act for the media care public speaking speaking نہیں یہ تو کئی بھی نہیں تھا literature کی طرف اگر آپ حیران ہوں گے اس بات پہ کہ میں نے جب میٹرک کیا تو میری اممہ کا یہ خیال تھا کہ میرا پتر تے بولتا ہی نہیں ہے کالیج چکی کرے گا جا یہ ایک لہذا بات اکیلے میں بات پتر کرتا لڑکیوں اور سٹوڈنٹس سباتے تھے اور گھر کا جو محول اور جیسا ہمارا گھر تو امی کی جب دوست بغیر نے کہ منور تیرا پتر کڑیا حاصر بولتا نہیں سکتا تو وہ پھر مجھے اب کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید وہ ایک قصر بھی کبھی نکل جاتی ایکنومکس فیلوسفی ٹی وی کی طرف کیسے پھر آپ چلیے بڑی کہانی دلچسپے مطبع مجھے یاد راشد منحاس لگا جب شاداد خلیل صاحب اور میں نے دیکھا تو آئی تنک آئی 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 مجھے پائلٹ بننا بلکہ وہ ڈائری پڑی بھی جا اور میں کرکٹ کو ایک ٹرائے دوں گا جب جتی کرکٹ کلتا مجھے آئی ونو سرجیری اس میٹرک کے بعد مجھے ایک موچ آئی تھی مجھے نیلز میرے دونوں ٹانگوں میں دون نیلز ایدر ہیں اور ایدر لگی مجھے تو وہ کرکٹ رکٹ چلی گئی اور پھر خیال تھا کہ میڈیکل میں جانا ہے تو ٹیبل ٹینس کی بیسیز پہ کچھ ہو جائے گا وہ کھیلا تھا تو وہ سجری ہوئی تھی وہ نہیں ہوا تو میں کہیں ہسپٹل میں تھا جب اببہ نے جما کرائے اور وہ بھی لیٹ وقت نہیں پتا تھا کیونکہ مجھے سیٹیفکیٹ ہسپتال میں ملا نہیں لیٹرچر سے پھر چینج کر لیا اور this is where Yousef Ameen came into picture Yousef Mariam کے family friend تھے اور this is how we got to know اور پھر آگے پھر بی میں بھی ساتھ رہے اور سارا تو یہ بنی کہانی لیکن سوچنے میں کہیں ایکٹنگ میں بہت دیکھی میں بہت keen watcher ہوں مطلب میری عمر میں جان لیں کہ سیٹردی نائٹ سنیما کیا تھا ویکن سنیما کیا تھا سینٹ کے بھی تھوڑے تھوڑے آثار ایک محبت صاحب سانے شاید میں اس عمر میں بھی دیکھا ہے شاید پانچ شے سال کی عمر میں بھی اور وہ شکریہ سنیما بہت شکریہ بہت شکریہ جتنے آپ دراموں میں آرہے اس میں سے آپ کے لئے سب سے انجوئی بھی کو یہ لگنا چاہیے کہ ایفرٹ ہو رہی ہے یہ جان اس میں ماری جا رہی ہے مجھے کہتے ہیں سارے وہ اینرڈی بڑی آپ میں اچھی ہوتی ہے لیکن آپ محمد خوی خان صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اینرڈی نہیں ہوگی اور یہ کیسے ہو ستے کہ محمد خوی صاحب اس ذکر ہو اور ہم جلی بی کی باتنا شروع رہے ہیں کیونکہ ابھی ختم ہے اور ایکسٹریمی پوپلر رمضان دراما اور میرا تو ایسے فیوری تھا جتنی اس کی بیکگراؤن تھی اس کا جو میسیج تھا اس میں جو فیمیلی ویلیو ساری اور جو آشک حسین ایڈوکیٹ کا ایک کرکٹر تھا وہ I think was must ریٹنگ but I think I won't be wrong پچھلے دس سالوں میں میری خیال میں اتنا مزے گا کرکٹر جس کے اتنے شیئیڈز ہیں yet at its core it was thoroughly entertaining میرا نیحیال کے دس سال میں اس طرح کا کرکٹر کو ہمنے TV کی سکرین کے اوپر دیکھا ہوگا تو میرا to personally it was the highlight of the drama شروع میں جب review بھی کر رہے تھے میں گا میرا لئے آشik Hussain کا character ہے یہ highlight ہے because he came with his own baggage اس کا مسئلہ گھر دما تھا اور تھوڑے سے اس میں گھر شیئیڈ نظر آتے تھے ہا ہمیں to steal بھائیں آمنا گنیا محف گھر کیوں 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 لٹریچر سارا ستوڑے سارا سب کچھ تو یہ وہ محسن میرا نال چلو گھل بھائیں مطلب میں کبھی آپ سانیہ سے بھی بھول سنی تھی آپ نے پوچھا کہ ہمارے کیوں white black دکھاتے ہیں grey کیوں آپ لوگ بھی ایسے سوچنے لگیں نہیں آپ تو امپیشیئٹ کر رہے نہیں میں آپ بتاتا ہوں اس نے ایسے کیوں کیا یہ تو ایسی تھی بھائی یہی سب کچھ مل کے تو ایک انسان منتا ہے جیسے آپ کو یہ لگتا ہے مجھے یاد ہے کہ مطرمہ بانو قدسیہ نے ایک بار ایک بات کی ماں جی کدھی کسی نے پوچھے کہ دیشتگرد ماں کون سی اس کی بھی ماں ہوگی what went wrong کہیں تو کچھ ہوگا اگر credit discredit بھی تو ساتھ میں ایک آئے گا تو مجھے لگتا کہ ایک آدمی کے اندر ہی بڑے سارے جہان آباد ہوتے ہیں سر اندی فلوسوفیقل غالتی لکھے نہیں آشک 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 خدا محبت کیا میرے بھائیوں کی طرح براد مو چھوٹے اس کی طرح ظالم آدمی اس نے واقعی یاد کر رکھا مجھے بتائی نہیں بات میں اس دن میں نے پہلی ملاقات کانسے کب ہوئی اس نے کہا سوچیں مجھے لڑکی پنجاب ایک فلم تھی اس کا موسیق لانچ ہو رہا تھا میں نے کہا پہل پی سی میں ہوئی آپ کے بندہ آیا تا میں آیا ہوں ای ٹی بی سی کرنے کے لئے آپ نے کھا تھا آپ کام کرو میں اپنا کام کر سا سبکے جاؤ آپ نے اتنے سال یہ بات سمال کے رکھی اور مجھے سنا بھی دی بر بات میں لیکن وہ بہت اون کر کام کرتا سائما اور وجاہت کو بلکل یقین تھا کہ آشک حسین ایڈوکیٹ ایسا ہوگا اور یہ بہت اچھا جائے گا مجھے بلکل یقین نہیں ریزن یہ کہ میں نے نو سال سے کامیڈی نہیں کی اور کوئی بھی کرنے کبھی نہیں تھا مجھے یہ بھی کہا جب ہم میٹنگ پہ بیٹھے تو باقیوں کے آپشن دھونڈے گئے آشک حسین ایڈوکیٹ نور حسین یہ خاص اچھی شورت بھی مجھے 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 کھے کر کے سائمہ جب سائمہ پتہ لگا جب میں کھیٹ پر کرتا تھا which is 99 2000 تو وہ سٹوڈنٹ تھی اور میری بیڈی فین وہ دیکھنے بھی اور میں شرمندہ مہیکت میری عمر بھی نالی داس سائمہ نے کہ آپ کو پتہ کی میں آپ کو سوچ کے لکھا یہ مجھے لگ لگ میری بہن بھائی اور میرے دوست جو ہیں وہ میری کومک ٹنج سے واقف ہیں جو کسی بھی ایک لہوری کی ہوگی گال جڑی آندی یا لگ دی کس طرح اس کو بڑھانا تھا اور اگزاجریٹ کرنا تھا تو وہ لکھا ہی بہت اچھا تھا تو وہ بنیادی پورا کریڈٹ کچھ صحیح ہو گیا میں نے اس کو کوئی صحیح پکڑ پھر ارسا وہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ تم کیا جانو ایک پچاس امیل شیشی کی کیمت اور بہت سارے آیڈ آن جیسے اگر آگے آیا کہ یار یہ شروع ہو گیا افت کال الجن سلجن تو ان کا شوتہ ہو جی اس بہت ساری وہ پھر ہو ہی گئی پنجابی آپ کی اپنی سی جو ڈالی بیا پنجابی میں پنجابی ہیں پنجابی کی جو چھوٹکلے تھے پنجابی والے پنجابی اگر میرے تھے تو ہاں وہ کچھ محاور ہے لیکن جو chemistry آپ کی ارسا غزل کے ساتھ تھی مجھے ایرسا 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 ایک غزب کی عدکار ایرسا ایک 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 سنس آف ورڈ اور وہ چونج لگی اور سارا ایک لطف تھا مطب ہم ارسا کو دیکھ سیکھنے والوں میں سے مجھے عاد ہے جب میں نے آنگن کیا اور ارسا اس پلین مائ وائف تو ارسا کو ارسا توسی تبای جوشت تکیمہ لائدہ تہا ساڈی نواز سوی کرتے مطب ایسی پرفورمانس ہوتی ہے کہ دوسرے کے پاس کیا بچے لیکن اس کے اندر بھی بڑے اچھے سین گئے لیکن اگر عرسا ہیں اور آپ کو جمع رہنا آپ کو تگڑے رہنا ہوگا مزہ ہے اچھی بات یہ کہ آڈینس نے جو کیا لیکن یہ میں آپ پھر بتا دوں کہ وجاہت بیفور دی ون نیو کے عرسا اور عاشق کے درمیان کیا ہے اور کہیں نہ کہیں شاید اس کی خواہش بھی تھی یاد مجھے مجھے کہیں مجھے مجھے اس لئے وہ نہیں ہو سکا کہ دونوں ایک جگہ بیانی تھی تو یہ اس ریزن بی شاید وہ ایک لاب ہیٹ کے اندر ایک وہ بھی تھا جو بہت غیر محسوس طریقے سے اچھے اچھے تاک تو دا ہند سکرپ میں یا ڈالا گیا یہ سکھے تو اچھے اچھے اس کسی کوئی انسپریرشن آپ کے دماغ میں کئی شخصیت تھی عرش شخصیت طرح کسی کو آپ نے کبھی دیکھا ہو اس میں کوئی quirk ہو نہیں ایک تو ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے جب اس کو بنانا تھا تو سوچا کہ کیا ہیر پیس ایڈ کریں گے اور وہ سارا بجات کے ذہن میں تھا فیاز بھائی جو ہر فلم کا میکپ کونسی فلم ہے جو فیاز بھائی کے بغیر نہیں ہوتی تو وہ ایڈ کم نے ایڈ کی اور ہم نے اس کی وہ ایک لکن فیل دیکھی کہ کیسا آتا ہے وہ ایک اچھا انٹرسٹنگ لگا کہ اس کو ایسے کرتے ہیں مجھے بڑے لوگوں نے کہا مبارکو آپ نے ٹرانسپورٹ کرا لی میرا دوست خاورو اس نے بھی اچھا دی اب تو بالنگوالی میں کہا چلو انجوئے کرو تو وہ ایک اچھا نکلا آیا اور مجھے یاد ہے ابھی ابل کے پسلے دن کا انتقال ہوئے زارون پی زادہ جی سی میں گورنمنٹ کاللج میں ہوا ہے راویے نہیں تھے ایکٹر بھی رہے ان کے اببا جو ہیں وہ دکھنے میں ایسے تھے اچھا میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے ان کے سفید بال ایسے تھے اور ان کے اس طرح سے وہ ایک تھا شباحت میں تو وہ ایک وہ آیا لیکن وہ جیسے وجاہت نے یہ کہا اور سائما نے کہا کہ یہ آپ ہیں یہ مجھے اچھی ہی نہیں لگی لیکن وہ مجھے لگا کہ ہاں انہوں نے کہا کہ اس کو ذرا اگر بڑھائیں اور آپ ایک اپنی چل بلاہت اور اس کے ساتھ میں جائیں تو یہ ہوگا لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا مجھے تھا تھانکس ٹو میرے ساتھ کے جو لوگ ہیں جیسے توسیق فاروق حسن توسیق میرے سینئر ہیں فرا سادیا یہ سارے فرا نے بھی ایکٹنگ کی توسیق نے بھی ایکٹنگ کی فاروق نے بھی ایکٹنگ کی لوگوں نے ان کو خود بھی ڈر لگنے لگا کہ اگر میں نے یہ کیا تو پتہ نہیں یہ ایمیج یہ ہو ایمیج یہ ہوگا تو لوگوں کو لگتا ہے ہاں یہ کیریکٹر ہے میں خود ہوتا رہا ہوں تو لگتا ہے وہ خود ہے نہ مانتے میں کیا کر لیتا بالکل so اللہ کی بہت مربانی ہے and I think audience is so nice to me وہ میرے لیے بہت ہی بچارے جو ہے نا I think they میری غلطیوں سے درگوزر they can identify a good person I think credit goes to you as well as an actor بھی اور director بھی آپ کو جسنا Ish Jalebi اور خدا اور محبت کے دریکٹر ایک ہے اور وہ وہ ویجن کرنا کہ یہ ایکٹر ہے یہ کردار بھی کر لے گا اور سوپر بھی کرے گا اور جو آپ کا خدا اور محبت میں کردار ہے وہ بلکل فرق ہے it's like polar opposite but آپ کا اپنا بھی of course craft ہے اور دریکٹر کا بھی ویجن ہے تو وہ لکھ بھی ہے یہ ضروری چیلنج جیسے مجھے فرنکل سپیکنگ مجھے لگا جیسے کاشف کے ساتھ جب میں کام کروں مجھے لگتا ہے اقربہ پروری وہ دوست ہے ہم اچھے دوست ہیں میں نے انہیں رکھ لے کافی لوگ بھی شدید سمجھتے کہ ہمارا ساتھ بجات کے ساتھ بجات کے ساتھ میں کام کرتا تو وہ مجھے یہ تھا تو میں نے پہلی بات یہی کہی میں نے یہ تو اقربہ پروری آپ نے یہ کہاں سے سوچ لیا کہ میں کیسے کروں میں نے پڑے ساتھ وہ میں نہیں کہہ رہا میں نے آپ مجھے بتائیں آپ کی کیا زیادن انہیں کہ نہیں میں نے تو آپ کو دیکھ لکھا ہے اب دیکھ کے لکھا میں نے اندر میں ہسا اور لحول میں نے پڑی میں دیکھ کے کریکٹر لکھے جا رہے ہیں اللہ محب ربا ہے لیکن یہ ان کا خیال ہے اور شکر خدا کہ اگر آپ شاید ان دونوں سے بات کریں گے تو وہ بہت مطمئن اور بڑے خوش ہے بہت خوش ہے اپسلوٹلی اس جلیبی کا بڑا اوبرویلمنگ فیڈبیک ہمیں پرسنلی بھی آئے کیونکہ ریویوز کے اوپر بہت لوگوں نے اس کے اوپر بات کیے اور انہوں نے بولا کہ ہم چپکے چپکے کی کاز کے زیادہ انٹیوی کرے ان کو لگا کہ ہمارا انہیرنٹ کو بائیس ہے اس جلیبی کے خلاف اور چپکے چپکے کے لئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس جلیبی کی ایسی کیا خصوصیت تھی جو کہ اتنا لوگوں نے اس کو پیشنیٹلی اس کے ساتھ کنیکٹ کیا ایس پیشنیٹلی بکوز واقعی ان کا تھوڑا سا جو ڈگری تھی کنیکشن کی مجھے لگا کہ زیادہ تھی ایک تو بیم پارٹ اف تیم ای ای تک ہاتھ آف تو دی پروڈکشن ان بجات او سین آپ کو اگر میں اس کی لائنز بتاؤ جن ٹائم لائنز میں یہ ریکارڈ ہمیں پتہ دبل کیمرا شیف لیکن پلیز بتائیں لوگوں بتائیں جیسے مجھے ای 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 نے کہ بیلا کے باتیوں مالے گھنسلے میں چھپی بیو میں ای ای اس پیشن ہران ہوں گی جتنا گھر ہے اس پورے گھر کو وجاہت نے سوچا اس کا کلر کیا ہوگا سوفوں کا رنگ کیا ہوگا پوشش بدلے گی تو کشن کا کلر کیا ہوگا وہ پینٹ کیسے ہوگا کبھی آپ نے گھر کیا کہ اس پوری ڈیف میں تک آپ کو نہیں پتہ لگ سکا کہ کس کا کمرا کہا ہے تھی اور سارا اور یہ تو وہ وجاہت نے دوبول میں بھی ٹرائے کی اور کسی کو نہیں پتہ لگ نے دیا کہ یہ اس طرح گھر بھی ایک character تھا عشق جلیبی میں کیونکہ اگر آپ war کریں it was all about وہ اس ہی کمرا مندل سب اور پھر وہ اس کا محمد بوٹا صاحب اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں وہ جو لوگوں نے notice کیا وہ بہت clear ہے ایک character کا لباس اور اس کا رنگ کیا ہوگا کس سین میں کون سا رنگ ہوگا کس طرح وہ کرے گا بجاہ ٹک وہاج شوپنگ ایک بہت برا jogger دلوایا اس نے کونشس لی اور ٹی تیشٹ ساہیے خاص تو مجھے اسے بھی نہیں سمجھا رہی تھی وہ دیکھ رہا تھا اس لیے کہ اس سامہ کا character دکھانا تا جس کے جاؤگز ہی بدلتے رہنے اور ان کا complex بھی ہے اس کو دیکھیں اس کے پاس کیا اب یہ سوچنے کی بات یہ تیریکٹر کرتا اور میں وہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جیسے ایک زمانے میں یہ تھا ہم نے وہ بھی ٹائم دیکھا جس مجھے ایک بار احمد کامران کا ڈراما تھا شبید زندگی آغا اور میں اس میں تھے وہ اچھا گیا اس کے بات ایک ایک چینل سے آگے تو وہی سکرپ اور اس میں بہت سی دیکھتا کون دیکھتا ہے میں نے کہ جب آپ بھی کہ کون دیکھتا ہے اس کو کرنے کا گیا شاید ہمارے جیسے بھی جذباتی ہو سکتے جیسے ابھی بھی کبھی بات ہوتی ہے اتنے سارے نور بھائی ایسی چل شوٹ کرا دے بہت مشکل ایک آپ کو ضرور بتاؤں گا مجھے کبینی سی خوشی بھی ایک دن ایک ایسا سین تا کمی قیامت کا سین کرنا تو اور میں جلیبی کے ساکت پہ تھا اب Ali فیزان جو ہے وہ بھی ایک مجیشن ہے آپ من دور سے دیکھیں پر قیامت ملے گی وہ سب کچھ ہوگا یعنی راشد کا جو کریکٹر احسن کر رہا ہے احسن is a tremendous actor لیکن کیا بات Ali فیزان کی وہ سوچ کے سارا ہمیں بہت افتر نہیں بہت سی اچھا نہیں لگتا لیکن کیا تو وہ اس کو بہت کر تو وہ ایک سین ایسا تھا جس میں اوپر جا کے تو افرا کو کہنا ہے میری بہادر بیٹی آفیا کی بیٹی ہے اب میں کومیڈی کر کے گئے ہوں میں نکلا اور میں نے کہا یہ کیسے تو اچھا Ali فیزان کی آپ چلاکی چکر ہے اس نے مجھے کہا کہ آپ نے اپنے آنسو نہیں نکل لے زبط کر رہے اور نیلم کو کہا تم نے رو رو رہے اور ہم دون کو نہیں بتایا کی کی بریف ہے میں اپنے بریف پر چل رہا وہ اپنے بریف پر چل رہے وہ عجیب غریب نکلا سیم can you believe it اور یہ بہت دیر بعد شاید مومنٹ بھی تھا جی میں وہ شین کرنے کے بعد میں پندرہ منٹ علی کے گلے لگ کر رویا مجھے خیال آیا کہ یہ کسی کی بھی سیچویشن ایک ہو سکتی ہے زندگی اور ہم نے دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہم ایسے ایسے وقت آتے بیٹی باپ سے چھپا رہی ہوتی باپ بیٹی سے چھپا رہا دونوں ایک اس پہ ہوتے دوسرے بھی دیکھ رہے ہوتے عزت کا بھی خیال ہوتا ہے آپ کہہ بھی رہے ہوتے نہیں بھی کہہ رہے ہوتے وہ بہت عجیب تھا اور میں نے کہا میں یہاں سے جا کے عاشق سائن کرنا ہے تو وہ ہوا تو گزر گیا دن میں گیا ڈبنگ سوچ لے مجھے لگتا کہ آپ کو اتاری اتنا تو بھی ہو لیکن it's not easy کمال کے لوگ جو بہت اچھا بانٹ لے ایسے سوچ آن کرتے ہیں آف کر لیتے ہیں اور بہت اچھے اداکار ہیں اور وہ سارا لیکن وہ آسان نہیں تھا عاشق حسین اور اس کے اندر میں کرنا جو ہے وہ نہیں ہے بڑھ آپ سکیجول کے بارے میں بتا رہے سکیپ سکیپ گیا نا آشق سایر ایڈوکیٹ کون کر رہے تو مجھے نہیں لیکن آپ دیکھیں اس میں افرٹ سب کی ایک تو فیملی فیملی لگی کاشیف اور اسامہ کے آپ چہرے دیکھیں بلکل بلکہ اتنا خوش ہوا کسی نے کومنٹ دیا بھائی لگرہ میں کاشی موسیقی 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 وحاج نے وحاج نے کیا کام کی ہے بہت ضبط اتنا غزب ناک آدمی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کے کریئر کے لئے بہت امپورٹنٹ یہ رہے گا مدیہ کے لئے مدیہ مدیہ مطلب اتنا غزب کا کام ہے اور اسامہ اتنا بڑا ایک مجھے لگ رہا ایک نیا ہمارا سٹار بننے جا رہا وہ سارا لیکن میں آپ کو ایک بات کہوں ہم یہ سارے سٹار ہیں کہاں ہوتا ہے جب یہ کسی ایک پروجیک میں سٹار نظر آتے ہیں ڈیریکٹا وہ کسی نے کہا کہ لوہ لکڑی کے ساتھ جڑے تو تہرتا رہتا ہے لکڑی نہ تو دوب جان سو وہاں پتہ لگتا ہے اس لئے جیسے علی فیضان میں یا کاشف نسار میں یا بدر میں ان میں بہت امپورٹن بات ہے اور محسن تلت آپ نے یہ گوھر کیا ہو کہ یہ ڈرامی کا اور فلم کا ہولیووڈ میں بولیووڈ میں جو ٹائم چل رہا ہے یہ وہ ہے کہ ہیرو کو بھی کریکٹر رول کرنا پڑتا ہے ہیرو کی بھی آپ کو اگر ٹائر سوئے اب وہ ہیرو چلا گیا دور اب آپ کو اپنے بیریئرز توڑنے پڑے جو ہیرو سے نہیں نکلتے تو ہمارا رومال تو نہیں نکلے ہمارا کالر نہیں تو وہ دور چلا گیا ہیرو بھی انسان اب ہیرو انسان ہو گیا اور ہیرو جب کام سارے کریں گے تو آپ کو رزلٹ نظر دیکھا ہے آپ نے رکیب سے دیکھا ہے آپ مجھے بتائیں کہ مزی کی بات ہے کہ وہ پراندہ رکھنا ہے اور آپ نے بتایا کہ وہ گھونگر اب یہ سانی ہے اس کا کام مطلب جو ہماری بیٹی بنینی کیا نام غزب کی اکتر ہے اکرہ پریال پریال کی اٹائے دیکھیں حدیقہ کی اکرہ کی ساکب کی یہ افورٹ ہوئی ہے یہ دسکشن ہوئی ہے یہ بات ہوئی ہے اس میں اب آپ مجھے کہیں مجھے یہ نہیں کرنا تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دور اب جانے والا ہے اور چھت بات بات چلا رب عیتہ آپ یہ بتائیں کہ جس رکیب سے ہے یا دل نا امید سے درامی زبردست طوریز بڑی انکی ایک نیش فالوئی ہے جو لوگ سوئر بائی کہ انکی کچھ دیکھتے نہیں نمبر نہیں آتے لیکن تیار پیز نہیں اب بہت سے پروڈکشن ہاؤز جو ہیں تیار پیز آئیں پیلی بات آپ دل نا امید تی نی بنابس بھائی نمبر بیشنس براعی باید 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 کو دیگھو دکھو سرکی بیاد باید چکے چکے چاہتے چاہتے نا چاہتے ہوئے باید چاہتے بیاید بیاد بات بیاد 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 اور وہ نہیں ٹھیک ہونڈا وہ مزلوم ہونڈا یہ چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ بلیف کا حصہ وہ تیرو ٹائپ ہوئے ہیں آپ ٹائپ سے بھی زیادہ یہ بات ہے آپ نے کلیسیکل میوزک تھا جب راگ رنگ ہوتا تھا تو کسی نے کہا کہ جس چیز کو بھی آپ رائج کرنا چاہتے ہیں اس کو سنانا پڑتا ہے سجاد علی آپ کو مزیگی بابت ہوں سجاد علی یہاں کراچی میں تھے یہ بڑی پرانی بات ہوگئی بڑی جانے سے پہلے تو ایک دم بیٹھا تھا تو سجاد بھائی نے ٹی وی پہ نا میوٹ کر دیا جنگل ستہار چل رہے تھے تو میں نے کہ کیا کیا چاہتے ہیں کہ لگے بھائی یہ تو میرے بچے گنگونانے لگیں گے مجھے پتا ہے میوزک کیا ہے تو ام نے تو ایک گیم کیوئی ہے گھر میں ساروں میں سے کہ جب ٹی وی سی آئے گا تو میوٹ کون کرے گا تو یہ ہماری گیم ہے میں نے بھی شروع کی اپنے گھر میں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کی رکول کیا ہے اس کی اشتہار کیا ہوتا ہے صبح بن اکا شام بن اکا ہماری جانے سب وہ یاد ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نہیں کرنا تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو چیز آپ سنائیں گے جس کی ہماریں گے میرے دل میں میرے ذہن میں اتر تھی چلے جائے گی ایک کوئی نیا دیکھ رہا ہوں گا یہ ایسے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو کئی نا کئی بریک کرنا جیسے آپ کی ڈیبیٹ بھی ہوئی مجھے کوئی حرانی نہیں اس پر ہوئی کیسے ہو سکتا ہے آپ مجھے بتائیں کیسے ہو سکتا ہے وہ بیوی کون ہو سکتا ہے یہ آپ ہماری نکلت آئی نہیں ہمارا مومن اور وہ اممہ بھائی یہ بہت ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھی بات کسی نے کہی اس نے کہا آپ اختلاف ضرور رکھ سکتے ہیں شواق صاحب نے یہ بات کی افتغار عارف صاحب سے انہوں نے کہا اختلاف ضرور کر سکتے ہو یہ کیسے کہ سکتے ہو گی یہ ایکسپیڈینس مجھے نہیں ہوا جیسے انہوں نے کہا کہ فرحاد جیسے اشک ہو ہی نہیں ہے فرحاد جیسے اشک ہو ہی نہیں ہے جناب حسن چودری صاحب کہتے ہیں تُوسی آپ پس جنا پرانی رشتنداری میرے جنا فیر کردو بھئی مجھے تو کبھی نہیں ہوا انہوں نے ہی نہیں ہوا مجھے مطلب مجھے تو ہی حسن بات بتاؤ گانے اور کیا گانے کے بول ہیں تیرہ کیسی پہ آئے دل تُو بھی کلیجہ تھام کے کہتا پھرے کے ہائے دل ہے جیسے تو وہ بات یہ ہے کہ یہ تو آپ یہ آپ میں اس میں سے گزریں اور میں آپ کو ایشی کو سین کا ایک اور واقعہ سنا تھا میرے بردر انلو اسلام آباد میں جو ہوتے ہیں وہ بہت ہاتھ بہت اچھا دیکھ لیتے تو میں پانچ میں چٹی میں سا یاد آگیا مجھے ایک دب تو انہوں نے ہاتھ دیکھا تو اس وقت بھی مجھے کوئی محبت ہوئی ہوگی کوئی کلاس والے مجھے بڑے اچھی لگتی ہوگی رہی ہیں ایسے تو وہ انہوں نے ایک دم نے کہا تو تو عاشق حسین ہے مجھے لگا کہ ابھی شاید نام بھی بتا دیں کہ بیر سے شروع ہوتا ہے نام اور یہ آپ خود ہی ہے کہ جیب سے بلش سے کرنے شروع ہو جاتے ہیں آئیں بائیں شائیں اور یہ بہت ہی بڑے خطرناک ہوتے جو ہاتھ دیکھ تو اب یہ کبھی اس وقت نہیں بتا تھا کہ ایک عاشق حسین کبھی آپ نامی کریکٹر بھی کر ہی رہے ہوں گے اور اب آپ اگر باقی اس طرف جائیں جو عشق کی اور محبت کی بات ہو رہی تھی یہ ریڈل اب تک ایسے ہی ہے اور یہ ایسے ہی چلتی رہے گی حسن یہ میتھا ہے یہ نمکین ہے یہ امبی جتنا کھٹا ہوتا ہے یہ چینی جتنا میتھا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یا یہ ہو جاتا ہے مت ماری جاتی ہے یا نہیں پیرنٹس کا خیال کیوں نہیں آتا بھائی بات سنو وہ جو کل تک پلازوں میں پھر رہا تھا اور گلیوں میں پھر رہا تھا وہ اچھا اور پھر آپ اس میں بڑی امپورٹن باتیں جو کبھی لنک کبھی جڑیں گے آگے عورت بھی پتہ لگے گا میرے ساتھ بھی آمنا ایسا word I have to admit میں شاید اس کو کسی طرح شاید اس کے character کے ساتھ بھی ملا سکتا ہوں آپ کو بتا ہے یہ ہم لوگ جب کسی شعبے میں آ جاتے اور کچھ سال ہو جاتے اور جب کوئی نیا بندہ آتا ہے تو ہم صرف تھوڑے سے ایسے ہی اوپر ہو جاتے کہ بیٹے 35 برس لگتے ہیں اس microphone تک پہنچنے تو آپ نے تو اس کو اور ہی ڈر آ کے دور کر دیا تو ٹھیک ہے 35 برس لگیں اس کا بھی پہلا دینے آپ کا بھی کبھی ہوگا پہلا دینے تو یہ یہ جو آپ آ کے خلیفہ کی کفیل آ جاتی ہے نا جو آپ بن جاتے ہیں ماہر اس سے دل ٹوٹنے لگتا ہے سالے سے پہنے مہارنے خلیفہ پہنے اب اس سے یہ ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے علم کے مطابق یہ کہا بیٹے آپ کوئی اور کام کریں میں نے کہہ دیا اور ہو سکتا مجھے لگا کہ یہ نہیں اس کے لیے بنا اس کو کسی کو کہا کسی کو بھی وقت میں کہا بیٹے آپ کو بہت شوق ہوتا ہے ایک تکا ہمارے یہ بھی میں بلکہ آپ کے توسط سے ہی ضرور کہوں گا پیس پیسے کبھی نہ دیں کسی کو اگر آپ کو اپنا یقین نہیں ہے تو پیسے ویسے نہیں دے لیں جس دن آپ نے دے دیا آپ نے اتنا یقین کھو دیا کس چیز کیلئے پیسے کیلئے یہ جو ایکٹنگ کاسٹنگ کے لیے فلموں وغیرہ کے پرانے وقتوں میں ہوتے کیا ہوتے ہیں نئے ٹائلنٹ اور اداکار اور ماہر موڈل چاہیے وہ بیٹے چل جاتے ہیں پوسٹ باکس پر جماں بھی کرا دیتے ہیں ہم بھی اس میں سے گزرے وہ گئے کہ ہاں وہ اچھا وہ اوڈیشن ہو رہے ہیں وہ آپ سے یہ کہے گا کہ میں آپ کو سید نور صاحب سے ملوا دوں گا تو آپ مجھے یہ بالکل فضول ہو گیا ہے ان کا آپ ہی پہ کام چل رہا ہے آپ کی وجہ سے ان کا کاروبار چل رہا ہے یہ کبھی نہ کریں گا اچھا میں آپ کی بات سمجھ آپ کا پوائنٹ بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور میرا نشال کے ہمارا بھی جب بھی ہم ریویو کر رہے ہوتے ہیں اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ یہ کہہ دینا کہ کیونکہ میں نے یہ چیز ایکسپیرینس نہیں کی تو یہ ہو نہیں سکتی but for example فرہاد کی جب ہم بات کرتے ہیں there was a larger debate کہ ایک طرفہ پیار یا ایک طرفہ محبت کی بنا پر اگر وہ کسی کے در پہ جا کے بیٹھ گیا ہے تو آج کل کے زمانے میں اس behavior کو اس attitude کو ہم کس نظریے سے دیکھیں آپ کے خیال میں کیا وہ valid discussion نہیں تھی میں نے جب انگلیس literature میں admission گئے ہم جیسے بھی برتی کے تو مجھے جو سب سے بری چیز لگی اس میں اردو میری لیے زیادہ مرغوب تھی ویسے وہ مجھے یہ لگی کہ وہ جب وہ پورا critical appreciation کرتے تو مجھے ہمیشہ لگنے لگا کہ جیسے یہ مجھے ایسا لگا کہ ایک بہت حسین خاتون ہو اور آپ ان کا post-mortem کر رہے ہیں تو post-mortem میں کیا ہوگا آپ یہی کریں گے نا دلویل نکالیں گے یا جو بھی کریں post-mortem میں تو وہ یہ ہوگا تو وہ کیا ہوگا چیرا جائے گا ٹانکیں لگیں گے سب کچھ کجیب سا ہوگا تو مجھے کبھی کبھی یہ فیل لگتی تھی جیسے مثال کے طور پر اگر غالب یہ کہیں کہ چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے وہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے تو اب ہم غالب کو بٹھا کے پوچھیں گے غالب یہ کیا آپ نے کیا کہا تھا تو غالب نے بھی نہیں سوچی ہوں دی جڑی ایسی کاٹ لنیا گلا مجھے کبھی کبھی لگتا ہے ایسا اور آپ یقین کریں بلکہ آپ نے پتہ نہیں پڑا ہوں سے کبھی بلکہ آپ نے پتہ نہیں پڑا ہوں سے کی نہیں بلکہ ہوں نے بلکہ ہوں نے بڑھا تھے what a personality اور کیا vichur saba تو نہیں نہیں جو visiting professor میں تھے visiting professory نہیں neuni ان کا نام مجھے مر جانے ہیں ان کا نام بولنے سے پہلے تو اب وہ جو انہوں نے hamlet بتایا ہمیں جو جو angle نکالے اور جو کیا تو وہ تو ایک اے اوپنر دانا اے ایسی بھی ہو سکتا اچھا وہ کسی نے ایک نکالی کہ جی یہ بھی ہے کہ اصل میں the main schemer and the plotter and planner is hamlet وہ تو Claudius تو بچارہ victim ہے اس تک تو ہر چیز پہنچ رہی ہے لیکن ابھی آپ خود ہی بھی کہہ رہے تھے کہ وہ جو hammering ہوتی ہے ایک چیز اگر consistently یا continuously ہو رہی ہے تو of course پھر وہ آپ کے culture کا آپ کی ثقافت کا society کا حصہ بن جاتی ہے تو اس کے اوپر debate پھر نہیں ہونی چاہیے جیسے ہمارے ڈرامے تو سر معذرت کے ساتھ اس level پہ نہیں گئے کہ ہم بولیں کہ یار ان میں تو flaws ختم ہو گئے ہیں یا جو plots ہم بتا رہے ہیں دیکھیں آپ کو جیسے یہ credit میں recent times کی بات کروں گا یہ credit آپ کو جیسے دو لوگوں کو دینا پڑے گا کاشر نصار کو بہت زیادہ دینا پڑے گا اور یہاں میں علیف ازان اور وجاہت کو بھی دینا پڑے گا میں بد ایک دور سے کے حوالے سے بات کروں گا ہمیں عادت یہ ہے جو ہمارا دل چاہتا ہے آپ لوگ بھی اتفاہ کریں گے ہم نہ اس پہ point out بھی کرتی ہیں gladiator والی بات مار دے توڑ دے دانت مار دے چیز دے پتھر آو کرو مار دو اس کو ختم کر دو ہمارا دل چاہتا ہے ریسلنگ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں talk shows کو دیکھ کے بھی خوش ہوتے ہیں جب وہ فلاں کسی کی پت اتار دیتا ہے اس کو گالی نکالتا ہے آپ اس کے کتنے ہوتے شئے چون ہوتے ہیں مطبع آپ کسی کی tragedy معذرت کے ساتھ جیسے ابھی وہ ایک خاتون مجھے نہیں پتا لاہور میں وہ جو گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی اور اس پہ جو ہوا وہ کیا تھا اس کو ہم کیا کہیں گے کیا اس دو گھڑی کے لیے اس بنانے والے نے جو ہمارے لیے سروس کر رہا تھا اس کے اندر اپنی ماں کو یا دادی کو دیکھا دو منٹ کے نہیں دیکھا اس نے وہ ریپورٹر پاکستانی بنا ہوا تھا اس وقت چوبی ہوں گے صاحب میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کو ٹھیک لگا وہ شاید بچا رہے ہوں گے کہ بھئی یہ خدا نہ خاصتا فراٹ لیکن لوگ کا ٹھیک ہے ریج تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حسن ایک آدمی وہ جو ہے نا تم اتنا جو مسکر آ رہے ہو کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو اب ہمیں کیا بتا کے جو I'm حسن چودری and you're watching تو وہ حسن چودری کے دل میں کیا کیا چیزیں ہیں اور وہ کیا کیا چلتا ہے نہیں پتا ہوتا آپ کو اور وہ بہت personal بھی ہوتا ہے کئی وقت آپ کے ایسے آئے ہوں گے ہمیں اس میں سے گزرے کہ آپ ایک live program کر رہے ہیں اور اندر پتا نہیں کیا کیا چل رہا ہے اور اندر کیا کیا ہو گیا لیکن آپ نے نہیں پتا لگنے لینا عواناللہ خان صاحب theater پہ تھے stage پہ ان کے اباں بہت بیمار تھے اور ان کے بھائی نے آ کے بتایا کہ بھائی جیدی طبیعت ٹھیک نہیں ہے گی تو اس وقت ان کو پتا لگیا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے کیا second half اس ڈرامے کا بھی اور ڈرامے کا second half کر کے جب وہ ختم ہوئے تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے تو اپنے producer سے کہا کیار میرے ابا جی کا انتقال ہو گیا تو کل پھر نہ show رکھیں جو live stage تو اس نے کہا کہ ابا جی مرکنے ساڑے بچیا دی تو وہ دشمن ہو گئے تو وہ چھٹی بھی ہوگی تو اس میں سے بھی گزرنا پڑتا ہے کہ ہر کسی ایک شعبے کے آدمی کو بھی نہیں نہیں لور یہ اچھا کیس آپ نے سارا build-up کیا ہے لیکن ایک art کی ایک responsibility بھی تو ہوتی ہے اب فر ایسامپل جو کازی صاحب کا کریکٹر ہے دل نامی تونے میں اسے شیدی کریکٹر یہ بھی میں نہیں کہوں گے کہ یہ نگیٹیو کریکٹر ہے وہ ایک عام باپ دکھایا ہے جس کو problem ہے اسے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے اسے شارلطان ٹھیک ہے مگر وہ دیکھنے والے کو نظر آرہا ہے کہ یہ گری ہے اسے شیدیو کریکٹر ہے اس کو آپ glorify نہیں کہ یہ آپ بہترین ہے ہم آپ کو دیتا ہوں اس میں نہیں نہیں یہ نہیں آپ مانتے نہیں یہ بات نہیں نہیں دیکھیں امنا بات یہ کہ اگر ہم بری شید کو glorify کسی نے کہا تھا وہ ایک رائٹر کا کوئی شاگرد دوا بڑا مشہوری کوئی واقع ہے تو وہ آگیا اور اس کے ساتھ اس نے تین سال گزار دی تو اس نے کہ کہ کہانی سکھانی تھی تو تین سال وہ چلتا رہا وہ بھی اس کو فالو کرتا رہا سب کچھ تو اس نے تین سال بات کھا کے سار آپ نے بتایا ہی نہیں کہانی کیسے لکھتا ہے وہ کھیتوں میں سے گزارت ہوں نے کہ وہ جا رہی یہ کہانی تم تین سال کیا دیکھتے رہے تمہیں نہیں پتا تمہارے کتنی کہانی ہے ماں کہتی تھی کہ میں character لکھنے سے پہلے منیزہ حجمی کو نے انٹیوی دیتے ویڈا میزو یہ جب میں تمہاری آنکھوں میں دیکھوں تو تمہاری آنکھ بھی مجھے بتائے گی کہ کیا ہوا ہوگا اور پھر وہاں سیک امیجنیشن بھی رائٹر کی شروع ہوتی کہ شاید ابھی وہاں سے یہاں آتے وہ کیا گوزرا ہے یا کیا سب ہوا ہے یہ جو آپ کہہ رکھتے کہہ رہی ہیں اس کا بھی ایک لنک ہے جو آکے جا میری حسن سے بڑی ڈیویٹ رہتی ہے علی سے بھی میری بات ہوئی کہ آپ لوگ دنیا کے واحد ماشاء لوگ ہیں جو ہفتہ وار ریویو کرتے چیز پوری نہیں لیکن ریو کرتے تو دوسری بی بی جو نے تو کہنے کا مقصد یہ کہ اتنی آسانی سے اگر گھتیاں سلجنے لگیں اپنا زندگی کی تو زندگی کیا ہو یہ تو بعض وقت مجھے آر میری تائی ہوتی تھی تو ہمارا بسند کے وقت میں تو لٹی وی دور کو بی نا تو گنجل بڑے چھ خیال پیشنس اچھا جڑے گنجل پین ہے now this is last night I watched the 40th episode of قیامت now perhaps you don't want to discuss it as you said کہ ابھی ختم نہیں ہوا تو ٹھیک ہے اس کے میں پلات میں نہیں پہلے ایسی کڑا فالو کر لیے اجھے ہون فردر کر پھر تو تسی منو خالی پھر چالیس کستے جو آپ کہہ رہے تھے کہ تیرہ ہونی چاہیے اور یہ قیامت کی چالیس کستے ہوں گی آپ کی حال میں یہ plot اور جو story جہاں سے چلی تھی کیا وہ جسٹی کرتی چالیس کستے مجھے مجھے لگ رہا ہے کہ as far as it is interesting it is viable it is feasible it is paying وہ ایک یہ ضرور کہیں کہ لسی بن گئی پانی ڈالا جو آپ لوگ کو feel ہوتا ہے میرا point point of view ہمیں تو جو بھی feel ہو رہا ہے but as somebody who is part of that project آپ کا کیا opinion حسن چودری میں بقائمی ہوش و حواس اس پروجیک کو شائن کیا چالیس کس کس چالیس تو وہ اس میں نہیں ہوتا نا یا تو اپیسوڈ یا پر ڈے میں اس میں کرتے نا کہ آپ کا کام کتنا ہے یا آپ اس پر سے سوچتے لیکن میں یہ کہ میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ میں ڈریکٹر کو ڈرائیور دیکھتا ہوں جب آٹھ نمبر بس پہ بیٹھ گئے پھر جو تو ٹر پہ تھے پھر نہیں دیکھی رہا بچھے یہ نہیں میں ابھی بھی آپ کو بتاؤ میں ماذرت کے ساتھ یہ مجھے بات کر لینی چاہیے میں نے ایسی بھی دیکھا کہ ریٹنگ نہیں آئی تو چہرے مرج آگئے بولنا فرق ہو گیا ریٹنگ آئی تو کھل اٹھے چیلیبریٹ ہو رہا یار کیا ہو گیا میرے لیے آج میں یہاں بیٹھا ہوں یہ ایمپورٹنٹ ہے میرے لیے ان کے تفسط سے آپ ایمپورٹنٹ ہیں میرے لیے آپ لوگ کی کامیابیاں میرے لیے ایمپورٹنٹ نہیں ہیں کیا آپ لوگ خدا نا خاصتہ ناکام ہو جائیں گے تو میں کہوں گا ہاں امنا کہیں دیکھا ہے بندہ میٹر کرتا ہے جو آپ کی زندگی میں وہ میٹر کرتا ہے دوست اگر کہا ہے آپ لوگوں نے اس لائن پہ غور نہیں کیا میں اس کو امیجن کر سکتا ہوں جب میں آج کے دور میں فیس بک پہ فرینڈ ہو جائے تو فرینڈ ان فرینڈ ہو جائے تو ان فرینڈ کیونکہ میں پس لفظ تھوڑے بہت بڑی چیز ہوتی جس کو آپ لوگ نے انڈرمائن کیا وہ فیدی سے پوچھیں جب اس نے کہا دوستی میں یہ بھی کرنا پڑتا تو وہ مانتا تھا اس کو اور آپ لوگ جو تھوڑا سا конфیوز ہو جاتے ہیں وہ جیسے نرست صاحب کا گانا تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی محبت کی راہ میں آکر تو دیکھو فرق صرف اتنا تھا کہ جو فیدی کی دل کی لگی ہے وہ اکرا کی دل لگی تھی دل کی لگی اور دل لگی کا فرق تھا اور تو کوئی فرق نہیں ایک کے لیے لگی لگی تانو آئی مینے آگی تانو آئی تانو آئی میں آگی تانو آئی ایک کے لیے شغل تھا ایک کے لیے زندگی کا مسئلہ تھا دیکھو نا ایک جس کے لیے زندگی کا مسئلہ تھا پھر جو آپ پھر بات خیر وہ وہ we're going around in circles but جس کے لیے زندگی اچھو نال دسدہ بھی ہے کہ you're going around in circles چلو ہاں جی we I said we we ایک چھے نالی بھائی جانا آپ میری طرف سے جو مرضی کریں playcard نکالیں آپ اتلا جلا دیں وہ تو آپ کی اپنی خائج ہیں میں آپ کو یہ کیسے کہہ سکتا ہوں لیکن میں آپ سے کہنا ہی چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جس طرح کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں ہمیں لگتا دنیا ویسی ہی ہوتی ہے ویسی نہیں ہوتی حسن چودری اس میں ایک افرہ بھی ہوتی ہے اس میں ایک ویدی بھی ہوتا ہے اس میں ایک کازی صاحب کا دوست بھی ہوتا ہے یہ ڈائیورسٹی جو ہے یہ زندگی کی ڈائیورسٹی ہے پھر سب سے بڑی بات آمنا بتا بتا کے تھک گئی آپ کو oh boy it's a piece of fiction اچھا پھر تم نے مجھ سے بیج کی اچھا باب کیا مطلب ہے fiction کو یہ کہیں گے کس کا reality سے کوئی تعلق oh boy جان یہ تھانے داری نہیں کرنی debate یہ نہیں ہے debate یہ ہے کہ راشد اگر ایک کریکٹر آپ ایک ڈرامے میں دکھاتے ہیں who is not directly but indirectly responsible for the death of his wife first wife ٹھیک ہے جی پھر اس نے جس طرح کا torture سے افرہ گزر رہی ہے اس ٹائم پہ راشد is to be blamed for that افرہ کے ساتھ کچھ اچھا تو نہیں ہو رہا اس کی جو بھی اس کی زدگی میں جو بھی problems آ رہے ہیں اب اگر راشد کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہو رہا ہے میں صرف ایک example hypothetically بات کروں اگر راشد کو as a hero دکھایا جائے یا اس character کو glorify کیا جا رہے جو کہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ایسا لگ نہیں رہا کے قیامت کر رہا ہے تو as a viewer اس کے اوپر بات کرنا یا تفسرہ کرنا کہنا جائز ہے آپ کے پاس ہر طرح کا حق حاصل ہے میرے پاس نہیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ سے یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ مجھے آپ سے اختلاف ہے میں آپ سے اتفاق نہیں کر سکتا مجھے آپ سے صرف یہ ایک مسئلہ ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ ہو کیسے سکتا ہے یہ میرا آپ سے problem ہے آپ کہیں کہ میری رائے میں میرے مشاہدے میں ایسا نہیں آیا مجھے ایسی کوئی شکفتہ نہیں ملی مجھے ایسی کوئی پروین نہیں ملی جس کو دیکھ کے میں دل ہار بیٹھا اور میں نے کہا میں ملتان جا رہا ہوں سر میں بات کر رہا ہوں characters, writers, writers کی writing جو دنیا وہ create کرتے ہیں اس کا impact on the audience مجھے تو آپ equation میں سے نکال ہی دیں کیا آپ کو as an actor who does so many characters who plays so many roles آپ کو لگتا ہے کہ جو کردار آپ نے باتے ہیں ان کرداروں کے actions کا یا جس طرح سے وہ کردار portrait کیے جاتے ہیں screen کے اوپر audience کے اوپر impact ہوتا ہے یا نہیں نہیں definitely impact کیوں نہیں ہوتا ہوگا اگر آپ کے ساتھ کوئی رونے لگتا ہے آپ کے ساتھ کوئی ہسنے لگتا ہے آپ کے سمجھنے impact نہیں ہوتا میں اور آپ جب theater دیکھنے جاتے ہیں یا broadway میں یا کسی جگہ جاتے ہیں اور وہاں آنسو بہ رہے ہوتے ہیں titanic دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں jack jack تو ساتھ آپ چار پہنچ دیکھتے ہیں سارے ہی رو رہے ہیں جب titanic آئی تو سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے کہ film ہے سب کو پتا ہے یہ دونوں کچھ نہیں ہے اسی تناظر میں آپ اس کو شیئر کر رہے ہیں اور پھر وہ آپ کے گریک ساری mythology میں یہی تو سارا کتھار سے اسی تناظر میں کیا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا پرہاپس پوری جو جس طرح سے وہ project treat کیا جا رہا ہے یا execute کیا جا رہا ہے کہ wrongly ایک ایسا character جس کے actions جو تھے وہ deplorable تھے اچھے نہیں تھے اس کو glorify کر دیا گیا اس character کو اور جب وہ character glorify ہو گیا ہے اور audience اگر اس کے ساتھ connect کر رہی ہے on a different level کہہ رہی ہے کہ نہیں یار یہ صحیح ہوا ہے یہ جو character ہے یہ تو اچھے ہی character تھا اور اس کے جو اچھے اور برے actions ہیں اس میں اتزاد وہ نہیں کر پا رہی differentiate نہیں کر پا رہی تو کیا وہ اس کی moral responsibility آتی نہیں ہے ان actors کے اوپر جو وہ کردار play کر رہے ہیں اس writer کے اوپر جس نے وہ کردار لکھا ہے وہ director جس نے وہ direct کیا ہے اور اگر critic پھر اس کے اوپر بات کر رہا تو آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے بعد یہ تو نہیں آگی نا کہ میں یہ سوچتا ہوں بھائی میں نے تو اب یہ حساب لگایا معذرت کے ساتھ جتنا جتنا کرٹک سے ڈرنا شروع ہو گئے اس کا دس پرسنٹ اللہ سے ڈر ہیں تو سارے کام ٹھیک ہے بھائی ہم تو آپ لوگوں کے اتنے وہ سارے وہ ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں بلوگر یہ ڈرنے کیلئے لوگ تھوڑی ہیں اچھے پیارے لوگ ہیں میرے خیال ہے کہ ایکٹوزم نے لٹریچر کو اور آرٹ کو تباہ کر دیا ہے میرے خیال ہے آپ پیچھے یہ بات حساب کو بھی بتائیں کہ کوئی بھی چیز black and white تو نہیں ہے کوئی opinion بھی black and white بھی ابھی اس نے بھی خود کہا کہ وہ ایک جیسا ہے اور وہ ایک ہوئا ایک اتنے کیا ہے تو اس کے پیچھے کیا بیگیج لے کے چال رہا ہے کتل کیا ہے تو we've stopped understanding the background of a character and we just go for the action and we want to execute we're not going into the background جیسے میں آپ کو بتاؤوں ایک 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 ہم نے کیا تھا serial تم ہو وجا you think I'm not just talking about but if you go into greek mythology کیسے کیسے اپنی ماں چھانی کر لیتے تھے باپوں کو مار لیتے تھے they were still heroes میں کہہ رہا ہوں تم ہو وجا ایک serial جو سایما مصیب نے کیا ہم پہ ایک نگیٹیو میرا وہ سارا وہ تھا اس کی کہانی میں ہمیں جب ہم وہ کر رہے تھے کہانی اور وہ جب ہو رہی تھی اور ارم نے اس کو produce کیا ارم بنت شاید نے تو ہم سب نے یہ نوٹ ایک کیا تھا کہ یہ کہانی ایک جگہ سلو ایک ہو رہی ہے اور یہ ہے یہاں سے یہ convincing ہمیں نہیں لگ رہی تو سب کا اپنا اتنا input تھا بہت محنت اس پہ ہوئی وہ سب کچھ ہوا لیکن وہی چیز آڈینس نے بھی پھر کہی کیونکہ وہ اتنی convincing نہیں جا رہی تھے فرق کیا ہوتا اور محنت ساری چیزوں کے اندر میں جو king ہے وہ آڈینس ہے پسند نا پسند کا certificate اس نے دے دینا یا آپ کو وہ کر دینا اور پھر there is no such thing as back publicity اگر وہ ڈسکس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو لے دے گئے جیسے مثال کے طور پر خدا اور محبت ہسٹری میں پہلی اپیسوڈ کسی بھی ڈرامے کی جو باون کڑوڑ دیکھی جا چکے sorry میں آپ کی بات کرتی ہو because I want you to take the discussion towards this کہ خدا اور محبت آپ کی خیال میں اس کی mass incredible crazy popularity کی کیا وجہ ہے کچھ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلی دو سیریز بہت popular تھی it is living off that popularity کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی cast it's living off that popularity some people say it's the whirling dirvesh some people say it's the scale of the production one thing is for sure خدا محبت is magical some people say it is magical the whirling dirvesh and خدا محبت is mysterious too خدا محبت میں بہت ساری اللہ تعالیٰ کی ساہیتہ وجاہت کے ساتھ رہی ہے میں بھی اس کا ویٹنس ہوں جو scale اور جہاں وہ لے کے گیا میں کیا ہر ایک حیران ہے مطلب آپ کو پتا ہے کہ وہ جو محل ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پنجاب نہیں جاؤں گی وہاں شوٹ ہوئی تھی آپ وہاں کیل نہیں لگا سکتے سب کیل کے بغیر لگا کیا کیا ہوگا ان سب لوگوں نے کہ وہ اس کو فرق بھی نہیں پڑنا چاہیے اور ہم نے سکیل بھی بنانا ہے اور ان کے مطابق کرنا ہے پھر اس کی ٹائمنگ بھی ہیں ساری واؤ میں ابھی بھی مطلب میرا فخر سے خوش ہو گیا جب میں اپننگ یہ کہتا فلم بنائی تھی پاکستان ریلوے کی محبت پاکستان ریلوے کوئی نہیں پتا تھا میں نے اس کو کہا میں کرتا ہوں اس بات ان کو بتا ہوگا ان کو پتا اپنے مشکل ہوگا اپنے جب دیکھی چنائے ایکس پرس تو اگر اس کے کردیٹ دیکھے تو مدراز کی چنائے کی گورنمنٹ ٹوریزم ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس چیزیں ہیں ان کو صرف اکٹھا کرنے کی ضرورت ہم کر لیں گے بہت اچھ ہم نے کر تو لیا اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک سوچی بات جیسے مثال کے طور پر ایک حضرت شاہر رکھنے عالم کا مزار اور حضرت شمس تبری سبزواری ان کا مزار حاجم صاحب نے وہیں کا لکھا تھا پر جب سوچا گیا تو میں نے کہا نہیں وہ وہ وہیں کرو اب وہ ایک جگہ جو ہے جو لوگ ملتان سے واقف ہیں اور ملتان کی کیفیت سے واقف ہیں کہ گور گدہ گور گرمہ سب جو چیزیں مشہور ہیں وہ بہت جلالی نون ہے وہ جگہ ہے تو ڈراما اور چھوٹ کرنا وہ بس آپ بنتی اسی کی کر سکتے اور وہ اجازت اور وہ سب بہت کائن رہے اللہ اور اللہ کے بندے بھی آپ مجھے بہت بات بتائیں اگر آپ ایک ایسا کر رہے اور بیٹھے بھی ایسی جگہ پہ ہیں آپ پڑھ رہے تو پھر آپ کچھ پڑھی لیں اچھے بات تو یہ ہے نا اور آپ کیا کریں گے کیا اس میں ایکٹ آؤٹ کریں گے کس طرح سے ہوگا میرا یہ خیال ہے اور پھر وہ اکس اور سارا اور میں فورچنیٹ شاید اس لئے رہا کہ میں نے ایسی شکسیات کو دیکھا ہے اپنی زندگی میں بہت قریب سے ہماری بہت قریب ہیں مجھے اس کی بھی خوش ہوئی کہ اس میں اکس اگر نظر آنے لگا یا کسی کو کنونس لگا اور سارا لگا تو دیکھیں نا دولیوں پہ ہوا آپ نے بھی کہ اچھا ڈولیاں وہ بھی یاد ہے اس نے کہ تھا پیروں پہ بھی ہیں وغیر وغیر سارا اور وہ یہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ سرے ہوتے ہیں جو آپ کبھی رستہ ڈھونڈ نہیں آتا اخبار میں رستہ ڈھونڈ دی ادھر سے بچ ادھر سے تو آپ کو کھانی تک پہنچ نا جیسے اب آپ کو مزیگ باہ بتا میں موسی کے سیٹ پہ تھا موسی تلات کا بیٹا ہے وہ 16 17 وہ شایری بیٹا آیا میرے پاہ بتا دینا قدار محمد نے کیا ہوگا سراد بایگا میں کچھ کچھ تو دیں میں یاری ہند بیو پیر میں نے اسے ایک بات کی اور میں نے اس کو بات کی نہیں اپنے آپ کو بھی کی میں نے کہ یہ ایکٹر کا اوث ہوتا ہے تانیہ اگر آپ سے نہیں کہتی ہیں اس کا اوث ہے یہ ڈاکٹر کے اوث کی طرح کا اوث ہے اسے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتانا ہوتا اسے اپنے بچوں سے بھی نہیں شیئر کرنا ہوتا کہ کیا ہوگا اس لیے کہ آپ جو لوگوں کو جس کہانی کی طرف آمادہ کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ وہ دیکھیں آپ ایسا ضرور کچھ کریں گے کہ جس سے اس کی وہ شدت اور بڑے یا اس کی ٹڑپ اور بڑے لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے کہ وہ مزہ کر کر بلکہ مجھے اس نے کہا اس نے کہا کوئی سپوائلر دے دے نا کہ وہ کچھ ہو تو کہنے کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ پیس بک پر لگا دے گئے اور آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤ حسن یہ تیرے لیے ہم سب کو اپنی زندگی میں کبھی سوچا ہے کہ in the hearts of heart یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں پتہ لگ جائے آگے کیا ہوگا کہ جو ہم ہاتھ دکھاتے ہیں پتہ کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں and curiosity kills the cat اس کے سیاپے بھی بہت ہے تو یہ جو نہ جاننا ہے نا اس میں بڑا سکون ہے اور وہ ماں جی شفاق صاحب کے سال کے بعد جتنے انہوں نے آٹوگراف دیئے کسی کو تو وہ لکھتی تھی ماننے کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے اب آپ کبھی اس کو لے کر بیٹھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ covid کی پوری شرعہ جانے وہ اسی کی ہو رہی ہے کہ ماننے کے لیے جاننا ضروری نہیں جیسے مثال کے طور پر ہم کیا کہتے ہیں اللہم یہ میرے بچے کا اے لیول ہو رہا تھا آپ کو بتا نہیں آپ نے covid کرا دیا میرا گھر بند رہا تھا یہ covid یہ کو باتیں کرنے والی یہ ہم باتیں کرتے ہی ہوں گے تو ہمارے plan جو ہیں وہ سب خراب ہو گئے ہمیں لگا کہ میرا plan جو ہے وہ خراب ہو گیا اور ایک اس اللہ اکبر قبیرہ نے کہا کہ میرا plan ہے اور تم اس سے اچھی طرح واقف نہیں ہو لیکن واقف ہو سکتے ہو اگر شکر گزاری کے موڈ میں جاؤ تو سکون میں بھی آ سکتے ہو کبھی آپ لوگوں نے اب یہ دیکھا کہ بیچینی کتنی بڑھ گئی ہم سب نے آپ زیادہ ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے سے گے اچھا تم مجھے باہت ہوں حیران رہ گئے بھئی میں مجھے بھی تک یہ نہیں بتا لگا کہ یہ جو یوٹیوب پہ جو چیزیں آتی ہیں اس کو آپ سپید تیز کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں میں لڑ بڑا ہوں اس بندے سے میں بندے کا نام دے وہ اس کو بتا لگ گیا ہے میں نے کہا میں گولی بار دوں میں تم نے کہا رہا ہے ایدہ ایسے کی نیتا رام سے کون دیکھے گا سپید تیز کر دیتے ہیں کی طرح سے جلدی پتا لگتا لگتا ہے میں نے کہا کتی جاڑے ہیں کس چیز دی جلدی ہے کچھ لوگ ہیں جو ٹائم ٹو درامے دیکھتے ہیں آہاں نہیں نہیں لیکن this is bad یار کتے کیا ہوتا ہے آمنا میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ یقین کریں ہی پہتے ہیں میں نہیں دیکھتے ہیں آپ نے ۔ زندگی میں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے چاہتے ہیں پر خاص بھی بڑوں کے ساتھ بیٹھے آپ کے طریقے سے کرینے سے آپ کو ایک اچھا کان ہونا چاہیے سننے کیلئے جیسے بڑوں کی محفل میں اگر آپ نے گھڑی دیکھ لی تو وہ آپ کو وہیں سے اتار دیتے تھے کہ this is out of manners کیا میسیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں جب اس کے اندر آپ آتے ہیں اور آپ کا یہ جو سپین ہے فوکس کا یہ کم ہو جاتا ہے تو آپ کا بوردم شروع ہو جاتا ہے پھر انگڑائیاں نہیں شروع ہو جاتی ہے پھر جمائیاں نہیں شروع ہو جاتی ہے زندگی میں اور یہ میں کہہ رہا ہوں تو لوگ حساس کے پاگل ہو جائیں گے فوکس ہی نہیں ہے اگر ہے کیا آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں اب یہاں بیٹھا ہوں اور میری مکمل توجہ آمنہ اور حسن چوہدری کی طرف نہیں ہے تو مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے پھر یہ میں غلط کر رہا ہوں اور سب سے کینٹی چیز جو آپ کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں وہ وقت ہے کیونکہ اس نے نہیں آنا دوبارہ اب وہ کہہ رہا ہے کیوں کہاں لکھا ہوا تھا کیسے ہوا that's true لیکن یار I have to be honest with you میں اگر ہوں آپ کے ساتھ تو میں بقائمی ہوشوازہ میں کہوں ہاں یار آپ نے کہا تھا بس ایسی چل نہیں رہا تھا کولنگ بڑی غراب تھی مائک ٹھیک نہیں تھا پتہ نہیں فلان ہو گیا جوس آیا نہیں بنائی جو کانیان بڑی جانگی لفٹ ٹھیک نہیں تھی آپ کہتے چلے جائیں کچھ نہ کچھ ہو جائے لیکن بھائی اس کا کوئی مصبت پہلو بھی تو دیکھیں اور یہ مصبت اور منفی دونوں ہونے بڑے ضروری ہیں جیسے ارتھ کی تعلق کرنا ہو جو بڑی ٹیپ جاتی ہے پا جی اٹھ جائے سب کچھ تو وہ کہنے کا مقصد یہ کہ وہ جو نیوٹرل والا سلسلہ ہے وہ ہم اس کو پتہ نہیں ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا یا تو ہم شاید نقصان اٹھا کے جانیں گے جو ہم جان رہے ہیں سیکھ لی آپ نے حسن پوری لائف لائنگ یہ نور بھائی کے ساتھ بات کرنے کا جو سلسلہ ہے اور جو مزہ ہے وہ ایسے ختم نہیں ہو جاتا لیکن مجھے بتا کیا لگ رہا ہے حسن نے کہا میری توبہ میں آئندہ سے کھانی پھلا ہے it is an ongoing process تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے پہلی نشست کے لیے ہمیں ٹائم دیا نہیں نہیں حسن لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم آپ سے دوبارہ کبھی میرا بڑا دل یہ چاہ رہا ہے جیسے میں آپ لوگوں سے بھی پتہ نہیں اس پہ آپ اپنا اپنی دیجئے گا میں نے ان کے اوہ شروع میں یہ کہا کہ میں آمنہ اور حسن کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں تو آپ ان کو بتائیے گا اپنی شیرنگ سے یا جو بھی آپ کا طریقہ ہے کہ آپ وہ انٹرویو دیکھنا چاہیں گے کہ ان کے بارے میں بھی تو آپ کو بتا لگے جنیاں گلاساں ہیں لیندنے اندر ہی تکو گلاساں آپ یہ بتائیے گا اس پہ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا یہ حسن چودری جوانی پھر نہیں آنے ٹو میں ٹرکی کا جو منٹل ہاسپٹل تھا جس بندے کو ٹرکیس سمجھتے تھے وہ یہ ڈاکٹر تھا یہ تھا یہ وہ ٹرکیس نہیں ہے یہ وہ حسن چودری ہے اور حسن چودری اور چھتنی گنڈی ایکٹنگ بہت گنڈی لیکن حسن چودری کو میرا یہ خیال ہے آج آپ میرا بھی ایک ورڈ نے میرا خیال ہے کہ آپ انکریب بہت جلدی آپ انہیں کسی بھی درامے میں دیکھ سکتے میں اور آپ رویو کریں گے یہ کیا جا سکتا ہے لیکن مجھے میری خواہش ہے اور میں اس کی لئے والنٹر کرتا ہوں کہ میں آپ دونوں کا ایک انٹرویو کروں گا اور میرا یہ دل چاہے گا کیونکہ آپ ماشاءاللہ اتنے کاریگر لوگ ہیں تو میرا یہ دل چاہے گا کہ آپ جب وہ ختم ہو جائے تو آپ کہیں کہ ہم نے انجوئے کیا I hope کہ آپ نے یہ انجوئے کی یہ کانویسیشن ہمارے ساتھ نور بھائی مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے یقین کریں اور آپ لوگ جو لکھتے ہیں جو کہتے ہیں جو میری اس میں آپ کو خوبیاں نظر آتی ہیں وہ اس ٹیم اور ڈیریکٹرز کی خوبیاں ہیں اور جو خامیاں ہیں وہ میری ہیں شکریہ اے ہونتے میرا مطلب ہے کہ اسلام لیلی تھانکیو نور بھائی تھانکیو تھانکیو انچہا we'll get to meet you and see you again موسیقی